محکوم ہے بے گانہ اخلاص و مروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے جالاک بہت تو اونچے اشار ہیں یہ لیکن صرف پہلے شرط تک رکھئے اس وقت اپنے آپ کو تو وہاں سے یہ کہ ان کے دل ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دل روشن نور یقین اور نفس گرم حرارت ایمانی سے معمور ہیں اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام رو ایسی چلے کہ قریہ قریہ اور بستی بستی ایسے صاحب عظیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ لا این یا دی اللہ بک رجلن واحدا خیر لکا من حمر النعم یہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی یہ جان لو کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ سرخ اوٹوں سے بھی بڑی دولت ہے عرب کا فرمایا اوٹ پھر ان میں سرخ رنگ کا اوٹ جو ہے وہ زیادہ قیمتی تو سرخ اوٹوں سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے اب ظاہر بات ہے وہ انسان انٹلیکچول بھی ہو سکتا ہے نون انٹلیکچول بھی ہو سکتا ہے انسان تو انسان ہے لہذا ایسے لوگ جن کا زندگی کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کے لئے اَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجْلُمْ وَاحِدًا قَيْرُ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمْ خلق کی ہدایت و رہنمائی کو زندگی کا واحد لاحے عمل قرار دے لیں اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا آرزو یا حوصلہ و امنگ باقی نہ رہے انڈرلائن کیجئے انگورٹس کو ہر شخص کے سامنے جو ہے نہ کوئی نہ کوئی آئیڈیل کوئی ایمبیشن سم گول ٹو اچیو یہ ہوتا ہے شعوری زیر شعوری وہ ایمان جو احسان والا ایمان ہے وہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے في الواقع گہرائی اور گرائی کے ساتھ تو کوئی اور تمنا اور آرزو اور حوصلہ اور امنگ باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا اس کے مخلوق کی ہدایت اور اس میں اپنی تن مندھن کو کھپا کر انسان حاصل کر یہاں شعر لکھ لیجئے بہت پیارا شعر ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ایک خاجہ عزید الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ بہت پیارا شعر ہے اس میں شریعت بھی بہت کمال کی شریعت ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ جو حریم قلب ہے اس میں سے دوسری ہر آرزو نکل جائے گی تو اللہ اندر آئے گا اللہ بڑا غیور ہے یہاں اور تمنا آرزویں آباد کی ہوئی ہے تو اللہ نہیں آئے گا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب یہاں ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے اگلے پیرے میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں احیائی تحریکوں کا ذکر آیا ہے تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آیا یہ یہاں ہے تبلیغی جماعت کا ذکر یہ تقلیمی اور غیر شعوری ایمان اس کے زمن میں تبلیغی جماعت اس وقت سے بہت بڑا کام کر رہی ہے خوش قسمتی سے بردے صغیر ہندو پاک میں ایک وسی پیمانے پر ایسی حرکت پیدا ہو بھی چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات مادے سے زیادہ روح اور حیات دنیاوی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے ہماری مراد تبلیغی جماعت سے ہے جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے اس کی قیادت اس کے مؤسسین سب کے سب دیوبند سے کے حلقے سے متعلق ہیں اس تحریک کے سامنے اقامت دین یا انقلاب یا دین کو قائم کرنے کا نصب علیم نہیں ہے یا مقصد نہیں ہے یا ان کا حدف وہ نہیں ہے اس لیے کہ علماء کے سامنے وہ تصور رہا ہی نہیں صدیوں سے نہیں رہا تو یہ چونکہ اسی کی ایک حرقی ایکسٹینشن ہے ایک تحریکی صورت کے اندر اس کی ایک ایکسٹینشن ہے اس کا پھیلاؤ ہے لہذا اس میں بھی کانسپٹ ہوئی ہے لیکن اس کانسپٹ میں جو انتہائی ایمفیسز ہے وہ اس پر ہے کہ عبادات نماز روزہ ذکر اور چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کا التزام یعنی وہ عمل جو میں نے کہا تھا تقلیدی ایمان دو چیزوں سے حاصل ہوگا اصحابِ یقین کی صحبت یا عمل اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ ایمان کی محنت ہے یہ اسطلاح سمجھئے ہوں گی گھروں سے نکلنا گھومنا پھلنا پھر یہ کہ نمازیں ظاہر بات ہے کہ آپ گھر میں ہیں دن میں تین نمازیں باجمات ہو گئی ہیں دو کا کہیں ناغہ ہو گیا ہے یا یہ کہ وہ مؤخر ہو گئی ہیں نکلے ہوئے چالیس دن کے لیے تو چالیس دن میں تو ہر نماز آپ کی مسجدی میں پڑھاؤ ہے مسجدی میں ڈیرہ ہے مسجدی میں سونا ہے لہذا کوئی نماز آپ کی جو ہے وہ باجمات یہ ایسی نہیں ہوگا کہ باجمات نہ ہو پھر ماحول وہ ہے جس کے اندر کوئی اور چیزیں آپ کے توجہ کو منتشر نہیں کر رہی ہیں اس ماحول کے اندر سنتوں کے اوپر عمل خود بخود آسان ہو جاتا آپ دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو اس کا رنگ اور ہے یہاں ہے تو یہاں تو ماحول ہی وہ ہے تو وہ جو ایک انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے عمل کی اس کے نتیجے میں یقیناً ایمان پیدا ہوتا اور جس کی تاسیس کچھ ایسے اصحابِ یقین ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج ایک تہائی صدی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود یہاں بھی تہائی کو صحیح کر لیجئے اب تو یہ نصف صدی ہے سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کے باوجود کے اس کے طریقے کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیرے اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطہ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعیتاً پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں خالق کائنات کی ہے اصل اہمیت اسباب کی نہیں مسبب الاسباب کی ہے بھوک گزا سے نہیں حکم خداوندی سے مٹتی ہے اور پیاس پانی سے نہیں اذن باری تعالی سے مجھتی ہے دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں بلکہ فی نفس سے ہی خیر نظر آنے لگتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتے ہیں اور زندگی اور اس کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا معتد بے حصہ ایک مخصوص طریق پر تبلیغ و اشاعات دین کے لیے وخت کر دیتے ہیں یہ میری ساری گفتگو ہے اصل میں اصولی اعتبار سے جیسے جیسے زمانہ گدر رہا ہے کچھ دوسری قسم کی خرابیاں وہاں پیدا ہوئی ہیں جو ارگنائزیشنز میں مومنٹس میں کچھ عرصے کے بعد آ جاتی ہیں اس سے مجھے بحث نہیں ہے اس وقت اب یہ بات کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سال ہا سال سے چلے بھی لگا رہے ہیں لیکن غلط کام بھی کر رہے ہیں مارکیر کے اندر کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں جاتے تو ہیں جہاں جائیں گے وہاں تو اتریں گے نیو یارک میں تو معلوم ہوگا آسمان سے فرشتہ رازی ہوا ہے جو چل کر آیا پاکستان سے لیکن اپنے ماحول میں ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے یہاں ایک بیسک ڈیویشن حضور نے دعوت و تبلیغ جو ہے اس کو فوکس کیا تھا کنسنٹریٹ کیا تھا ایک مقام پر پہلے مکہ میں پھر جزیرہ نمائے عرب میں اور جب تک کہ جزیرہ نمائے عرب میں انقلاب نہیں آ گیا یا کم سے کم یہ کہ فتح مبین حاصل نہیں ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِینَا آپ نے بیانڈ دی پیننسولہ ایرے بین پیننسولہ آپ نے اپنا کوئی خط بھی نہیں بھیجا کوئی مبلغ بھی نہیں بھیجا تو وہ تو ایک علیہ دا بات ہے لیکن اس وقت جو ہماری گفت میں وہ ایمان کے اعتبار سے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے جس فرد یا جس جماعت یا جس تنظیم یا جس گروہ میں جو خیر ہے اسے بھی مانے جو کمیاں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے شعور ہونا چاہیے تب ہی ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بیلنسٹ ہوگا اس میں کوئی شخص نہیں کہ ان حضرات کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ بیسٹیس پر ہوتی ہیں آدمی دکان سے نہیں پلتا آدمی دفتر سے نہیں پلتا آدمی کھیت سے نہیں پلتا اللہ کے پالے پلتا ہے یہ ان کا کہنا ہے وہ بہت صحیح بھوک آدمی کی روٹی سے نہیں ختم ہوتی اذن باری تعالی سے حدیث میں تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلف سے نیچے اترتا ہے وہ اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے کہ پروردگار کیا حکم ہے میں اس کے حکم غزا کا کام دوں یا زہر کا کام دوں وہی لقمہ کبھی زہر بن کے لڑ دیا تھا تو ہر آن وہ اذن باری تعالی رب وہ ہے پالنہار وہ ہے پرورش کرندہ وہ ہے اعتماد اس پر توقل اس پر یقین اس پر اور واقعیتاً ایک محسوس اور مشہود کیفیت جو ہے وہ پیدا کھوتی ہے اسے وہ انٹینسٹی کے دلجے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگرچہ کوالیٹیٹیم ایسپلٹ سے وہ ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے اس میں فکر کا الیمنٹ نہیں ہے انٹلیکچول سائیڈ اس کا بلکل نہیں اب یہاں سے اس تبلیغی جماعت اور اس کی تحریک کی جو بھی مصبت جو اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس کی میں بضاحت کچھ کر چکا ہوں پہلے لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاتم عقل سے نہیں جذبات سے ہے انسان میں انٹلیکٹ بھی ہے اور ایموشنز اور سینٹیمنٹ بھی ہیں جب آپ کسی کے انٹلیکٹ کو اپیل کرتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے آپ کو کچھ اور بات کرنی پڑے گی دلیل سے برہان سے منطق سے جذبات سے اپیل بلکل دوسری شئے ہوتی ہے تو اس میں اپیل جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے جذبات سے اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے علم میں تو وہ وہی علم ہے بس مسائل کا علم وضوع کے کیا فرائز ہیں کیا سنتیں ہیں اور اس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں جو علم و ذکر وہ کہتے ہیں وہ علم مسیح ہی ہوتا ہے کوئی ان کے ہاں تحریک نہیں ہے کہ عربی سیکھو کوئی تحریک نہیں ہے کہ قرآن پڑھو کوئی وہ عقل والی بات جو اس کا جواب بھی نہیں دیتے بس کرو چلہ لگاؤ آؤ دیکھو تمہیں خود پتا چل جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذہانت ہے اگر کوئی شخص اپنا اصل حدف معین کر لے دائیں بائیں نہ جائے تو کامیاب ہوگا لیکن اگر وہ ادھر ادھر جا رہا ہو ادھر بھی کچھ دلچسپی ہے ادھر بھی دلچسپی ہے تو شاید وہ آگے کی پیش قدمی اس کی بہت کم ہوگی ہے انہوں نے معین کر لیا ہمیں عقلی فلسفیانہ باتیں کرنی نہیں ہمیں کوئی الجھائے بھی تو جواب نہیں دینا صاحب کہنا ہے بھئی آؤ لگاؤ وقت لگاؤ خود پتا چل جائے گا تو یہ ہے در حقیقت ان کی اپروچ اور یہ بہت لوجیکل جہاں تک ایک میتھوڈالوجی کا تعلق ہے میرے دردی کی اپروچ بڑی لوجیکل ہے ایک محدود سطح پر یہ بھی بہت لوجیکل ہے کہ آدمی کو نکال دو چک کے لے جاؤں یہاں رہے گا تو سو گناہ محنت کرو گے تب بھی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جبکہ اسے اس ماحول سے لے جاؤ گے اور چالیس دن اگر اس ماحول کے اندر اسے رکھو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے اس کے اثرات تعلق یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ہماری مسئیمت کیا ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے حیوانِ آقل اور اگرچہ سب انسان آقل نہیں ہوتے لیکن انسان پیروی کرتے ہیں اپنے انہی لوگوں کی جو آقل ہوتے ہیں تو پریکٹیکلی وہ انسان آقل ہیں اور اقل سے یہاں اپروچی نہیں ہے اقل سے اپیلی نہیں لہٰذا وہ جو لوگ ہیں انٹلیکچول ان پر ان کا اثر نہیں ہوگا جن کا جذبہ ہے جذبات اچھے ہیں وہ فوراں متاثر ہوگے اور چل پڑیں گے لیکن جہاں پر بریکٹ لگا ہوا ہے اقل کا وہ ان کا بریکٹ نہیں کھلتا اور یہ بات جان دیجئے کہ ہیومن سوسائٹی بیہیوز ایز ای لیونگ آرگنیزم انسانی معاشرہ ایک زندہ انسان کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے اب آپ تجدیہ کیجئے کہ میرا یہ جسم ہے اور اس کا بدن اب تقریباً دائیمن ہے دائیمن کی لاش کہی ہے اس کو لیکن اس میں ایک یہ چھوٹا سا ہے یہاں باکس اس میں کمپیوٹر ہے فیصلے یہاں ہوتے ہیں میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے لیکن کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا وہ یہاں ہوگا میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے یہ دیسیجن ٹانگوں کے بس کا روگ نہیں ہے یہ دیسیجن یہاں سے آرڈر پاس ہوتے ہیں یہ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم تو یہ ہے ایک میکنیسم اسی طرح ہیومن سوسائیٹی بہیرز از ان انڈیویجول اس کا ایک طبقہ ہوتا ہے جسے ہم انٹیلیکٹول مائنوریٹی کہتے ہیں ہوتی ہے وہ مائنوریٹی مائنوریٹی کبھی نہیں ہوتی ہے دی برین ٹرسٹ دی انٹیلیجنسی دی انٹیلیکٹول مائنوریٹی لیکن سوسائیٹی پیر بھی اس کی کرتی ہے بلکل جیسے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں دماغ کے اشارے پر دماغ کے فیصلے کے مطابق جب تک یہ نہیں بدلے گا اس وقت تک انسان تبدیلی قبول نہیں کرے گا اور جب تک برین ٹرسٹ کسی سوسائیٹی کا کنورٹ نہیں ہوتا مؤثر حد تک اکثریت وہاں بھی نہیں ہوا کرتی ہے لیکن ایک افیکٹیو حد تک اس وقت تک کوئی سوسائیٹی تبدیلی خیام نہیں کرے گی ہاں انڈیویجولز بدل جائیں گے کون سے انڈیویجولز جن کا بیسک جو سٹرکچر ہے پرسنیلیٹی کا وہ ایموشنل ہے یا سنٹیمنٹل ہے اور وہ اکثریت انہی کی ہے لہٰذا وہ تو بدلیں گے اور میں نے جو حدیث سنائی تھی اسی دنہ پر تو سنائی تھی اس اعتبار سے اس کام کی اہمیت کو کم نہ سمجھئے کچھ لوگ بھی اگر بدل گئے کچھ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں بہت بڑی کمائی ہے بہت بڑی ہمارے لئے ایچیومنٹ ہے لیکن دس سوسائیٹی ایز ای ہول اگر آپ کو تھرڈ لیول پر جانا ہے آپ کو معاشرے کا نظام بدلنا ہے آپ کو دین کی ٹوٹل سپریمیسی کو اسرٹ کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس انٹرلیکچول مائنیلیٹی کو انویڈ کرنا ضروری ہے اس برین ٹرسٹ ہو یہ بات سمجھ لیئے تو پڑھ لیجئے لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاتم عقل سے نہیں جذبات سے ہے اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے لہذا اس کے اثرات محدود ہیں اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں تیہ کر کے عشقی وادی میں قدم رکھیں اور خیرت کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنو ہو یہ اقبال کا شعر ہے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر کچھ لوگ ان کا سٹرکچر ایسا ہے پرسنیلیٹی کا کہ ان کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک بات ان کے عقل کو اپیل نہیں کرتی وہ آگے جائے گی نہیں یوں سمجھ یہ کہ ان کے دل اب میں یہ دل بنا رہا ہوں ان کے گرد ایک حسار ہے ان کے ذہن کا یہ پردہ ہے جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ بلوکیٹ کو توڑنا پڑے نظریات پیٹھے ہوئے دماغ میں ایکسڈسٹانچلیزم ہے لوجیکل پوزیٹیوزم ہے ایولیوشن ہے ارگینک ایولیوشن ہے مارکسزم ہے یہ نظریات پیٹھے ہوئے یہ دل کے اوپر ہجابات اس کے آگئے ہیں جن کے دماغوں میں یہ نظریات نہیں ہیں ان کے دل کھلے ہوئے ہیں سامنے ہیں آپ کے یہ اپروچ دیں جذبات جو ہیں براہ راست اس کو اپلیل کیجئے کھڑا ہو جائے گا ایک آدمی ٹھیک ہے میرا چلہ لکھ لیجئے چل پڑے گا لیکن جس کے آن وہ عقل بات پر پہلے وہ غور کرتا ہے سوچتا ہے اس کے لئے دلیل مانگتا ہے اس کے دماغوں میں فلسفے ہیں جب تک ان کی نفی نہ ہو جب تک ان کو توڑ پھوڑ کا غرف دیا جائے جب تک تخریم نہ ہو یہ تخریم درونی ہے زینی سطے پر پہلے آپ کو وہ سارے سوچ کے جو بھی سانچے بنے وہاں توڑنا پھوڑنا ہوگا اور پھر وہ ایمان کی لئے دل تک آپ اس کے اپوچ کریں گے پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت انٹیلیکچول مائنورٹی ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ دور پر قابض ہوتے ہیں لہذا ان کے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے اور اگر خدا نہ خاستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگوزین نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا تو صرف عوام الناس کے قلوب و ازہان کی تبدیلی سے کسی مؤسد اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتے تو ایک قدم ہم آگے بڑھائے ہیں آدم نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا اپنا پروبلم ایمان یقین لیکن ایمان عوام کا ایمان خواست یعنی انٹیلیجنس یا انٹیلیکچولز کا انٹیلیکچول مائنورٹی کا ان دولوں میں فرق و تفاوت پہلے کے لیے صاحب ایمان کی صحبت بھی کافی ہے لیکن وہاں تو پھر سوال آ جائے گا وہ صاحب ایمان کہاں سے آئے گا جس کی یہ صحبت جو ہے وہ دوسروں تک ایمان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے دوسری شئے تقلیدی طور پر عمل کرتا رہے آدمی نماز روزہ حضرکات اس کی ایک ریفلیکشن ہے اس کی اپنی نورانیت ہے ان کے اندر ایمان آ جاتا ہے اور اس پروسس کو تبلیلی جماعت نے بہت بڑے پیمانے پر ایڈاپٹ کیا ہے اور وہ مؤثر ہے اور کام ہو رہا ہے اس میں یہ بات بھی خود بخود واضح ہو گئی جو کام ہو رہا ہے اب آپ اس کے اندر مزید محنت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ہو رہا ہے کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے کیا کام نہیں ہو رہا وہاں اپنی قوت کو لگائی اس کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا کہ وہ جو لوگ کے معاشرے کے اندر پوزیشن میں ہوتے ہیں the brain trust of this society the intelligence here the intellectual minority اس کو اٹیک کرنا ہوگا اس کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس صاحب ایمان و یقین لوگوں کا پیدا ہو تو معاشرہ جو ہے پھر اس کے تحت ایمان کی طرف ایک کل کی حصیت سے ایک اورگینک ہول کی حصیت سے وہ پورا آرگنزم جو ہے معاشرے کا وہ موف کرے گا towards اسلام and domination of اسلام اب ہم آرہے ہیں یوں سمجھے آسمان سے زمین پر ایک آئیڈیالیزم ہوتا ہے بہت اونچہ آپ اس میں اپنے خیالات اور تصورات کی اونچی گھڑان اڑ رہے ہوتے ہیں پھر آتے ہیں زمین پر قدم با قدم چلنا پڑتا ہے زمین پر down on the ground تو کیا کریں اب کیسے کریں where to start what to do how to initiate this process کام بہت مشکل ہیں لیکن بہت ضروری ہیں ہم نے سمجھ لیا اس کے بغیر جو ہے ہم اپنی منزل تک نہیں پہن سکتے ہیں افراد بدل جائیں گے معاشرہ نہیں بلے گا نظام نہیں بلے گا اور دین واقعیتاً اپنی total domination چاہتا ہے ادخلو فصل میں کافہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تصور غلط نہیں ہے زمین کے اوپر کا سارا تصور جو انتحریکوں نے دیا ہے صحیح ہے بلکہ بدقسمتی سے تبلیغی دماعت میں یا علماء کے ہاں وہ تصور نہیں ہیں وہ وہاں کی شورٹ کمی نہیں تصور صحیح ہے اسلام چاہتا ہے اپنی total domination اس کا ایک political system بھی ہے اور economic system بھی ہے اور ایک social system بھی ہے اس کا ایک family system بھی ہے اس کا تو زندگی کا ہر گوشہ جو ہے all embracing اس اعتبار سے جانا تو وہاں ہے ہمیں اگر جانا وہاں ہے تو اس کے لیے اہمیت جو ہے جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں جو اہم ترین کام ہے اس کی طرف گویا کہ ابھی توجہ بھی نہیں ہوئی آگے میں جا کے عرض کروں گا اس بحث کے اختتام پر ہے کہ صرف ایک شخص ہے جس نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا اور وہاں ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کا عنوان ہے reconstruction of religious thought in اسلام اس دور کی علمی سطح پر فکر اسلامی کی ایک تشکیل جدید ضروری ہے جو انٹیلیجنسیا کو مطمئن کر سکے اور دولت ایمان سے مالا مال کر سکے نمبر دو پر یہ کام اگر کسی درجے میں کیا ہے تو ڈاکٹر رفی الدین ہے علامہ اقبال کی کتاب بھی بہت مشکل وہ اہم میں فلسفہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی سجن میں نہیں آتی اب کچھ پروفیسر سعید شیخ صاحب نے اس کو کچھ آسان بنایا حوالے وغیرہ دیئے ہیں کوئی شخص اگر محنت کرے تو اس کے لئے آسان ہوگا ڈاکٹر رفی الدین کی ideology of the future بھی بہت مشکل کم سے کم یہ کہ سائیکالوجی اور فلسفی کی بنیادی تاریم آدمی نے حاصل کی اور خاص طور پر سائیکالوجی کی تب وہ گاڑی آگے چلے گی بہرحال باقی ان تحریکوں کے سامنے یہ کام نہیں آیا وہ ابھی ارز کر دیتا ہوں نے کرنے کا اصل کام بنا بری وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے علمی تحریک گروٹ کر لی جیس کو ایک تحریک عوامی ہوتی ہے سیاسی ہوتی ہے یہاں ہم نے اس کو کوالیفائی کیا ہے علمی تحریک جو سوسائیٹی کے آلہ ترین طبقات اور یہاں پہ آلہ سے مراد پیسے دولت سٹیٹس یا پولیٹیکل جو حیثیت ہے اس کے لیے نہیں بلکہ ذہین چنانچہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے یہ جو حرف عطف آ رہا ہے اور یہ در حقیقت یہ تفسیر کے لیے وضاحت کے لیے آلہ ترمکات سے مراد کیا ہے معاشرے کے ذہین ترین اناثر یہاں بلکہ اور کی بجائے یعنی کر لیں یہ میں نے ایک لفظی اصلاح تو پہلے کروائی تھی ایک یہ معاشرے یعنی معاشرے کے ذہین ترین اناثر کے فکر و نظر میں انقلاب بڑپا کر دیں اور انہیں مادلیت و الہات کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے یہ الفاظیں حضرت سعج بن ابی وقع یا ان کے ایلچی جو گئے تھے رستم کے دربار میں کچھ روایات مختلف ہیں جب وہ سپہ سالار افواج ایران نے پوچھا تھا کیوں آپ لوگ ہم لا آور ہوئے ہیں کیا بات ہے آخر تو ان کا جواب تھا انہا قد ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے لینکھ لجن ناس تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں نوٹ کیجئے آپ کس کس چیز سے نکالیں یعنی ہمیں کوئی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن موالے ظنیمت نہ کشور کشائی کشور کشائی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں دولت کے لیے نہیں آئے ہیں ہمیں آئے ہیں ہمیں آئے ہیں خود نہیں آئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اور رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ جہانت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ الَا عَدْلِ الْإِسْلَامِ بادشاہوں کے ظلم و ستم کی چکی سے نکال کر نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے انہیں روشناز کرائے دیکھیں یہی دو باتیں میں امریکہ میں کہہ کے آیا ہوں اسنا کی کنونشن میں فوکس اون ٹو ایسپیکٹس نمبر ون ایمان ون فلسوفیکل لیبل نوٹ اون ڈاگمیٹک لیبل نمبر ٹو اسلام ایس سسٹم اف سوشل جسٹس اسلام ایک نظام عبادات کی حسیت سے تو چودہ سو برس سے جانا پہچانا ہوا ہے نماز روضہ حج زکاة سے کون واقع نہیں اسلام ایس سسٹم اف سوشل جسٹس من جور الملوکِ الَا عَدْلِ الْإِسْلَامِ سرمایہ داروں کے ظلم و ستم کی چکی سے نجات دلا کر اسلام کے عبد سے روشناز کرائے جاگرداروں اور بادشاہوں کی اس وقتہ سرمایہ داری نہیں تھی وہ لانت نہیں تھی وہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی پیدا ہوا رہے ہیں ایک ہی لانت تھی جاگردار اور اوپر بادشاہ من جور الملوکِ الَا عَدْلِ الْإِسْلَامِ اور دوسری بات من ظلماتِ الجہالتِ الَا نُورِ الْإِمَانِ وہی الفاظ میں نے یہاں لیے ہیں اور انہیں مادیت اور الہاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے اور خدا پرستی و خودشناسی کی دولت سے مالا مال کر دے اب یہ الفاظ آگئے ہیں صرف دو یہاں پر ان کے پیچھے تو ایک پوری قیامت مزمر ہے خدا پرستی اور خودشناسی یہ خودشناسی جو ہے یہی اقمال کا فلسفہ خودی ہے اپنی خودی پہچان او غافل افغان یہاں اغافغان کے ہٹا دیجئے انسان نو دائی سلف ہو یو آر آپ کے اندر ایک ہیوان بھی مزمر ہے تو کھانے کو مانگتا ہے اور جن سے مقابل کی طرف سے ایک رغبت محسوس کرتا ہے آرام چاہتا ہے ہر چیز لیکن تمہاری اصل حقیقت وہ نہیں ہے وہ تو وہ ہے روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے تمہارا روحانی وجود نو دائی سلف وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا آج کا انسان اس سب سے بڑی سزا کا اس وقت جو ہے وہ شکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اوپر مسلط ہے کہ اس نے خود اپنی انسانیت سے استیفہ دے دیا ہے وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ رہا ہے اور کچھ نہیں مستعفی ہے اپنے شرف سے اور اپنے مقام بلند سے تو دو ہی چیزیں ہیں خدا کی معرفت اور اپنی پہچان اس لئے وہ مقولہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربا اسے بعض لوگ حدیث کی ایسے سے پیش کرتے ہیں لیکن میں اسے صحیح مانتے ہوئے لیکن محدثین کیونکہ اسے حدیث نہیں مانتے ہیں میں بھی نہیں کہتا کہ حدیث نہیں لیکن ایک حکیمانہ مقولہ ضرور ہے اور اس آیت کا لازمی نتیجہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ اللہ کو پہچانو اپنی روح کو پہچانو وہی تین چیزیں مقابل کی تم نے اپنے جسم کو پہچانا ہے ابھی تک اپنے حیوان کو پہچانا ہے اپنی روح کو نہیں پہچانا تم نے کائنات کو دیکھا ہے جونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کر نہ سکا تم نے اپنے من میں تو جھان کر دیکھا ہی کبھی نہیں اپنے من میں لوب کر پا جا سراغ زندگی خدا پرستی اور خودشناسی کی دولر سے مالا مال کر دے خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اثبات اور الہاد و مادہ پرستی کے پرزور ابتال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے یہ دو ایسپیکٹس ہیں نیگیٹیو اور پوزیٹیو مادہ پرستی اور الہاد کا ابتال کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہ الفاظ آرہیں سورہ انفال میں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ تاکہ اللہ تعالی حق کا حق ہونا ثابت کر دے باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے یہ کام آپ کو کرنا ہوگا آج باطل نظریات کا باطل ہونا ثابت ہو جائے حق کا حق ہونا مبرہن ہو جائے اور اس کو ثابت کر دیا جائے ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے مانی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حصت اختیار کر چکی ہے لہذا علمی سطح کا تعیون کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے آلہ ترین میار کے مطابق کرنا ہوگا فاصلے تو بے مانی ہیں امریکہ سے آج ایک فلسفہ ابرتا ہے کل یہاں موجود ہے فلسفے فکر خیالات نظریات کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ ضروری نہ ویزہ انسانی زندگی میں پہلے بھی نظریات پھیل جاتے تھے بغیر پاسپورٹ اور ویزہ کے اور اب تو گویا کہ وہ برک رفتاری سے پھیل تھے لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اپنے اپنے ماحول کی انٹلیکچول لیول پر پیش کر کے گزارہ ہو جائے گا نہیں آپ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے آلہ ترین سطح سے فکری ہے تبار سے اور اگر آپ اسی لیول پر اگر آپ میٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ جانتے ہیں اور آج اس وقت یہ گاؤں میں بھی جائیے آپ گاؤں میں آپ کو وہ ملیں گے لوگ آپ تو ٹیلی ویژن نے اور پہلے ٹرانسسٹر آیا تھا آپ ٹیلی ویژن ہیں آپ تو جو سمجھئے کہ بلکل جس کو گراس روٹ لیول کہتے ہیں سوسائیٹی کا اس تک وہ خیالات پہنچا دی ہیں لہذا آپ کو آلہ ترین سطح کو مدد نظر رکھ کر اس کا لیول معین کرنا ہوگا اور اگرچہ یہ بلکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت الحمقہ میں رہنے کے مترادی it's just like living in fools paradise اگر آپ سمجھے اسلام کی ڈومینیشن ہو جائے گی اور اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا impossible افراد بدل جائیں گے you can beg people وہ لوگ جو ہیں جو وہ non intellectual majority ہے آپ کے باشرے کی ان میں سے آپ چاہیں مچھلیاں پکڑ لی جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مچھیروں سے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤ come with me تو ہے بہت بڑی majority تو انہی پر مشتمل ہیں وہ کام ہو سکتا ہے ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کے تحت ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے لیکن وہ جب تک ہم نے اب جو ایک ایک کر کے step by step آئے ہیں جب تک کہ وہ کام نہیں ہوگا society as a whole کوئی تاثر قبول نہیں کرے گی معاشرہ نہیں بدلے گا نظام نہیں بدلے گا لہذا چاہے کتنا ہی مشکل کام ہے gigantic task ہے himalayan ایک task ہے challenge ہے but you have to face it if you are determined if you are sincere اس کے بعد یہ بڑی پیاری بحث آ رہی ہے ایک اس کے لیے دیکھئے اب یہ اقتصابی اور شعوری ایمان کی تھوڑی سی بحث پہلے میں کر دوں to make it easy صدیقیم جو ہیں ان کو ذہن میں رکھئے یہ آپ کو معلوم ہے کہ منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے چار کارڈرز ہیں جو قرآن میں آئے سورہ نسا میں من یتع اللہ ورسول فاولائکم علزین انعام اللہ علیہ من النبیین والصدیقیم والشہداء والصالحین نبوت کا دروازہ تو اب بندی ہو چکا پہلے بھی وہ وہ بھی شہ تھی اور نبی بھی در حقیقت اکثر و بیشتت صدیقیم ہی میں سے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا تھا پسند کرتا تھا جیسے کہ ایک درخت ہے یا پودہ ہے گلاب کا اس پر دست پھول لگے ہوئے ہیں انہوں سے کوئی ایک پھول پھول کسی کا دستہ ہنائی جو ہے وہ ایک پھول لے لیتا ہے اس پھول کی قسمت ہے صدیقیم کون ہوتے ہیں جو نبی کی دعوت پر فورا لبے کہتے ہیں instantaneous response and acceptance how does it happen یہ تو آپ نے حضور کی حدیث بارہا سنی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا دعوت رکھی تھوڑا سا تعمل ضرور کیا اس نے سوائے ابو بکن صدیقی سے ایک لمحے کا جو ہے تعمل نہیں وہ کیوں ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے اس میں ہے در حقیقت جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا شیخ الہند کے ترجمے میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایمانِ اقلی کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں آلدھو مائکروسکوپک مائنورٹی میں ہوں گے وہ وہ جو ریل الیٹ ریل انٹیلیجنسیا ریل انٹیلیکچول صحیح لفظ ہے وہ تقلید سے انکار کر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ میں ننانوے ہزار نو سو ننانوے آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ ایک کروڑ میں کہیے کہ ننانوے لاکھ اور ننانوے ہزار اور نو سو ننانوے آدمی وہ ہوں گے جو جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں جو کچھ وہاں بلیو کیا جا رہا ہے دس خدا مانے تو اس نے بھی مان لیا کوئی ایک مانتا اس نے بھی مان لیا جو بھی فلسفہ چل رہا ہے مان لیا چل پڑے اصل شہ کیا ہے وہی انیمل انسٹنکٹس ہے کھانا ہے پینا ہے بھاگ ہے دوڑ ہے مکان بنانا ہے شادی کرنی ہے فلان کرنا ہے وہ سوچتے نہیں کہ ہے کون ہم کہاں سے آئیں کہاں جا رہے ہیں لیکن ہمیشہ ایک کروڑ میں تو ایک آدمی ہوتا who doesn't accept anything he wants to know the truth for himself حقیقت کیا ہے مجھے یہ معلوم ہونا چاہئے اس کی ایک مثال دکھئے فار ایسٹ کی گوتم بدھ at the age of 30 at the prime of his youth he left the palace young wife اور وہ نہار وہ چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر زندگی میں جن جن چیزوں کے ساتھ انسان کو ایک محبت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں تھی چھوڑ کر نکل گئے why پاگل ہو گیا تھا دماغ قراب تھا کیا تھا they search for truth what happened to Socrates go to the west why he accepted the cup of poison اس کے غور و فکر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جو معاشرہ انہیں کو بول نہیں کر رہا تھا society نے اس کے ساتھ دو options رکھے either keep quiet you can't preach you may believe yourself but you can't preach or take this cup of poison no third alternative جیسے صحابہ اکرام نکلتے تھے تو دو ہی تھے تیسرا تو تلوار ہے یا اسلام لے آو یا چھوٹے ہو کر رہو اسلام کی بالہ دستی کو قبول کرو جزیہ دو ورنہ third option is sword پھر تلوار فیصلہ کرے وہاں دو ہی تھے جندہ رہنا چاہتے ہو تو چھپ رہنا ہوگا تم اپنے خیالات پھیلا نہیں سکتے ورنہ موت and he preferred the cup of poison what happened to سلمان فارسی بالکل حضرت ابراہیم کی داستان ہے کیا فرق سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم نبی بھی ہے خلیل اللہ ہے سلمان فارسی نہ نبی ہے نہ وہ ان کا مرتبہ ہے لیکن آپ ذرا کیجئے کاربن کاپی ہے بدپرست کے گھر میں پیدا ہوئے بدپرستانہ ماحول میں حضرت ابراہیم یہاں باپ جو ہے آتش پرست ہے اور آتش قدے کا بہت بڑا عوضہ دار ہے لیکن نہیں کیوں مانے ہم نہ ابراہیم نے مانا نہ سلمان نے مانا ابراہیم کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا سلمان کو بھی چھوڑنا پڑا ابراہیم بھی پہنچے عراق سے شام اور سلمان پہنچے ایران سے شام عراق سے شام کا فاصلہ کام ہے ایران سے دور عراق سے شام کا فاصلہ کام ہے ایران سے دور جید ہے this is the search for truth what happened to ورقہ ابن نوفل امی قوم کا فرد یہاں عربی پڑھنے لگنے والے بھی گنے جا سکے انگلیوں پر and he went all the way to Syria to learn Hebrew تورات سیکھی ہے تورات پڑھ تورات عبرانیہ تورات عبرانی زبان میں لکھتے تھے search for truth معلوم یہ ہوا میں نے چار مثالیں دی ہیں میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا یہ غیر انبیاء کی بات میں نے کی ان میں سے دو وہ ہیں جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہیں دو وہ ہیں جو فار آف ہیں socrates of Greece بدھا گوتما بدھا صدارتا گوتما بدھا of India اور عدد سلمان فارسی اور برقہ ابن نوفل معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقلید کے بجائے they want to know the truth for themselves اور پھر اس کی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ زندگی کی کسی اور شیکی کوئی اہمیت بھی رہتی ہے یہ ہے اس کی intensity اگر یہ اچھا ہے ہو جائے تو بہت اچھا ہے معلوم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں تو کام تو چلی رہا ہے دھندہ تو چلی رہا ہے یہ کیا کہ نہیں پہلے یہ ہے نہ کھانا پینا نہ زندگی زندگی دے دی سکرات نے محل چھوڑ دیا بودھ نے جن میں یہ intensive thirst ہوتی ہے to know the reality پہلے آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا search for such people یہاں طرح اس کو سمجھ لیجئے ایمان اقلی کو اس قسم کے لوگ جب غور کرتے ہیں کتاب فطرت کا مطالعہ اور اپنے مند میں ڈوب کر تو پہلے وہ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں پھر ان کے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے there must be a second life جس میں گندم از گندم بیرویت جوزے جو نیکی کا نتیجہ خیر اور بدی کا نتیجہ شر اور صدا کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے یہ اقل کا تقاضہ میری فطرت مانگتی ہے یہ دو چیزیں ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ اقل کے ذریعے سے بالمعاد ایسے لوگوں کے کانوں میں جب نبی کی دعوت آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً یہ ہے سمعی ایمان اقلی ایمان سمعی ایمان اور یہ ہے ایمان بالرسول بتا نہیں آپ حضرات نے وہ سورہِ عالِ عمران کے آخری رکو والا کیسے سن لیا یا نہیں تو وہ درس یادارہ ہے نا پہلی سٹیج کیا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ الْآَيَاتِ اللَّهُ لِلْعَلْبَادِ یہ نشانیاں ہیں آسمان زمین سورہِ چاند دن اور رات ان کو دیکھ کر وہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان نیچر پرورٹڈ نہ ہو اقل جو ہے معوف نہ ہو وہ پہلے خدا کو پہچانتا ہے پھر سیکنڈ سٹیج اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ اِنسَارِ ایمان باللہ ایمان بالمعد اب جو شخص یہاں پہنچ گیا ہو آپ سوچئے جب نبی کی دعوت آتی ہے اس کے سامنے تو اس کا فوراً رد عمل کیا ہوگا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے this is the call of my own nature میری اپنی فطرت ہی کہہ رہی ہے تو اگلی آیت کیا ہے رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْإِمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبَّكُمْ فَآمَنَّا یہ ہے صدیقین کا ایمان ابو بکر صدیق عثمان غنی یہ ان صدیقین میں سے فوراً سلمان فارسی ورقہ ابن نوفل کون نہیں اور بھی لوگ تھے بعض حضرات تو تھے ایسے وہ وحید کامل کہ وہ کعبے کے پردہ پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے اللہ ہم صرف تجھے پوجھنا چاہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ شرک لیکن کیسے پوجھیں یہ ہمیں پتہ نہیں how to worship you oh our lord we don't know چنانچہ حضرت عمر کو جو ایمان پہنچا ہے وہ کس راستے سے پہنچا ہمشیرہ ان کی حضرت فاطمہ بنت خطاب جو زوجہ تھی سعید ابن زید کی اور سعید ابن زید بیٹے ہیں زید کے وہ موحد کامل تھے وہ تھے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے ہیں اللہ میں صرف تیری پرستش کرنا چاہتا کیسے کرو یہ پتہ نہیں مر گئے وہ انتقال ہو گیا حضور پروہی کے آغاز سے پہلے لیکن سوچئے اگر کہیں ان کو بھی زندگی مل گئی ہوتی تو کیا دوڑ کر وہ حضور کے قدموں میں نہ پہنچ جائے کیا جب کہ وہ ہی صندوقیں اکبر ہوتے ہیں ان کا حال یہ تھا تو یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں ایسے لوگوں کی تلاشیہ نہ سمجھئے انسان بدلہ نہیں ہے بائی نیچر مین ہز بڑ چیجڈ ایسے لوگ ہیں سرگردہ ہیں مختلف وادیوں میں سوئے ہوئے ہیں مدھوش ہیں لیکن یہ کہ کھوئے ہوئے ہیں کہہ دیجئے تلاش کرنا ہے میری تمام سرگدشت کھوئے ہوئوں کی جستجو بڑا پیارا مصرہ یاد آیا ہے میری تمام سرگدشت کھوئے ہوئوں کی جستجو پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شرید پیاس فطری طور پر موجود ہو جن کے قلوب مسترب ہوں اور روحیں بے چین جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواظ کی سرحدوں سے بہت پرے جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ہے اصل حقیقت پیچھے اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت اور اشتہات کا دائیہ ارج دائیہ کے معنی ارج اتنا شرید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیہ وقف کرنے کو تیار ہو اور آرام اور آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے یک سر بے نیاز ہو جائیں ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ اہم ہے یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہو سکتا یہ سائیڈ ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی جس لیول پر مقلوب ہے ایسے یہ کہ ایک عام آدمی ہے وہ ایک سائیڈ ایشو کے طور پر بھی کوئی کام کرنا ٹھیک ہے it will add up کہیں نہ کہیں اس کا بھی فائدہ جو ہے ظاہر ہو جائے لیکن اصل میں جس لیول پر اس کا گفتگو ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے برقرار کہ جس لیول پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے وہی جمعہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو جن کے قلوب مستریب اور روحیں بے چین ہو جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پر اماغے ہیں اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا دائیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگی اوقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے اکثر بے نیاز ہو جائیں ایسے نوجوانوں کو اولا انسان کی آج تک کی سوچ بچار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا what man has been thinking اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انسانی فکر کی پوری تاریخ کا مطالع کریں اس اعتبار سے منطق ماوراو طبیعات یعنی میٹا فیزکس نفسیات یعنی سائیکالوجی اخلاقیات یعنی ایتھکس اور روحانیات ان کے مطالع اور غور و فکر کا اصل میدان ہوگی اگرچہ زمنی طور پر عمرانیات اور طبیعات کی ضروری معلومات کی تحصیل بھی ناغذیر ہوگی فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیقی مطالع کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہی یہ آسمانی اور اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرہ مطالع حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس الامری کی دریافت کے نکتہ نگاہ سے کریں دیکھئے اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی ایک کوشش وہ ہے جو فلسفی کرتے رہے اپنی عقل سے منطق سے سوچ بچار سے یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا اسی کے نتیجے میں وہ سارے فلسفے جو ہے پیدا ہوئے ہیں ان میں ریالیزم بھی ہے اگرچہ لیکن یہ وہ آئیڈیالیزم بھی ہے لیکن بیشتر فلسفے جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ ملہدانہ ہیں ایک اس حقیقت کا سراغ ہے جو وہی کے دریافتے ملتا ہے جو قرآن سے ملتا ہے اب کس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ انسان نے کیا کیا ٹھوکریں کھائیے تنقید جو ہے اس کا تحمل کر سکتے ہیں یہ نتیجے اور فلسفے اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو آدمی پڑھیں اس کے بعد جو یہ بولڈ الفاظ لکھے میں نگوہ سے پڑھئے پھر اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو اس کے نور سے ان کے قلوب و ازہان منور ہو جائیں آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے اور ان بساتھ معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اتمنان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے یہ کونسا ایمان ہے یہ ایمان حقیقی ہے مادہ اس کا امن ہے امن سے بنا ہے وہ جو ذہنی بے چینی وہ جو پیاس کی شدت to know the truth اگر قرآن جو جواب دے رہا ہے وہ محسوس ہو کہ میری پیاس بجھ رہی ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نباس میں سارے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر انہیں اگر تسکین حاصل ہوئی ہے تو قرآن کے دامن میں آ کرو یہ کیفیت اگر حاصل ہو جائے it's not an easy job تو ایسا ایک آدمی اب ہمارے لیے لاکھوں سے بڑھ کر تیوتی ہو اب دیکھئے اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا فلسفہ سمجھ لیں جب آپ یہاں سے شروع کریں کہ جب آپ غالب کا فرض کیجئے کوئی شیر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں کیوں جھوم گئے کوئی چیز آپ کے اپنے اندر ہے جس کو اس نے چھیڑا ہے کوئی تار ہے اندر آپ کے آپ کے اندر تار ہے وہ اس شیر نے جا کر اس مزراب کا کام کیا ہے اس کے اندر ارتعاش پیدا کیا ہے ایک sympathetic vibration آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ آپ کی اندرونی vibration ہے جو آپ کی جسم کو ادھر سے ادھر جو ہے وہ لہرہ رہی ہے اسی طریقے سے اور زیادہ میں بلکل ٹھوس میدان میں آ جاؤں سو آدمی کہتے رہے لاکھ آدمی کہتے رہے چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے فرض کیجئے آپ نے چینی کبھی چکھی نہیں آپ کہیں جب سو ہزار لاکھ آدمی کہہ رہے میٹھی ہوتی ہے تو پھر تو میٹھی ہوگی لیکن ہوگی کے طرح رہے گا لیکن آپ وہ چینی ذرا تھوڑی سی اپنے موں میں رکھئے اب آپ کے اندر جو ٹیسک بٹس ہیں انہوں نے گواہی دیئے یہ میٹھی ہے اب آپ کہیں گے میٹھی ہے ہوگی نہیں اب یہ ہوگی سے گزر کر ہے کے درجے میں آ جائے ہیں یہی معاملہ ہے در حقیقت قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آدمی کہ اپنے اندر اس کی روح سارا معاملہ اس سے بحث ہو رہی ہے وہ روح جو وہی سے آئی ہے جہاں سے قرآن آیا ہے میں ان جنوں وہ جو ایک درویش ہمارے ہاں آج کل آیا کرتے ہیں نقص بندی سلسلے کے فیصلہ باد میں ایک نشست مل بڑی پیاری بات کہی ہے بہت پیاری بات کہ روح اور قرآن یہ تو ایک گاؤں کے ہیں جیسے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں کو پہچان کر لپکتا ہے اس کی طرف یہ تو ایک گاؤں کے ہیں قرآن کہاں سے آیا ہے ذاتِ باری تعالیٰ سے اس کا کلام ہے اور روح کہاں سے آئی ہے اس قرآن کے ساتھ جب وہ sympathetic vibration ہوتی ہے اور آپ کی روح گواہی دیتی ہے یہ حق ہے یہی صحیح ہے مجھے اسی کی پیاس تھی مجھے اسی کی طلب تھی یہی میرے اندر تھا یہ ہے جسے اقمال نے کہا ہے internal experience یہ میرا جو پورا فلسفہ ہے اس میں لفظ experience کو ذہن میں رکھی ہے تجربہ اقمال نے reconstruction میں جو بحث کی ہے وہ یہ ہے یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے oxygen hydrogen مل کر پانی بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں وہ آپ نے جا کر laboratory میں ملا کے پانی بنا لیا now there is no eye of doubt تجربہ ہے تو یقین اور تجربہ experience اس کا جو گہرا تعلق اس کو سمجھ لیجئے یورپ نے ملہدانہ سائنس نے صرف ایک ہی experience کو سمجھا ہے اور وہ external experience ہے experience through to your sense organs seeing, hearing, touching, smelling, tasting اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک internal experience ہوتا ہے انسان کا وہ external نہیں ہے یہ internal experience ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو آپ کو یقین آتا کرتا ہے تجربہ تجربہ صرف خارجی نہیں ہے تجربہ باطنی بھی ہے بس یہ ہے اصل میں اضافہ جو اقبال نے کیا اور بہت خوبصورت کیا external experience تو ہمارے لیے بساوقات دھوکے تینوالا ہوتا ہے یہ تو science کے چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں زیادہ گرم پانی سے کم گرم پانی میں انگلی ڈالیے وہ ٹھنڈا لگے گا اس سے بھی جو کم تھا اس سے ہاتھ نکال کے اس میں ڈالیے گا تجربہ لگے گا temperature وہی ہے your sense of touch is deceiving you تجربہ خارجی میں خطرات ہیں تجربہ باطنی میں کوئی خطرہ نہیں اس میں وہ یقین پیدا ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ اب آدمی کہتا ہے چینی چکر ہے چینی میٹھی ہے ہوگی نہیں اسی طرح جب یہ internal experience ہوتا ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ دور بینان بار گاہِ الست جو ززی پیند مرداند کے حست حست ہے اللہ ایک ہے حستی یہ یقین ہے در حقیقت جو ایمان وہ جو یقین والا ایمان حقیقی ایمان اور اس کے لئے منبع اور سرچشمہ اب ہمارے پاس جو سورس ہے وہ قرآن ہے قرآن کو پڑھو اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرو لیکن صرف حصول سواب کے لئے نہیں اس کے معنی کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں ڈائیونگ دیپ into the meanings of the قرآن قرآن میں ہو غوطہ زن اے برد مسلمان جب اس کے ساتھ تمہاری شخصیت کے اندر کے باطنی تار جو ہیں وہ جن جنا اٹھیں and you get a satisfaction that I have the answer to all the basic questions that were bothering me اب وہ ہوگا ایمان اس کا نام ہے امن سکون جیسے پیاسے کو پانی مل جائے تو جو تسکین ہوتی ہے ایسے ہی ایسے لوگوں کو جب ایمان نصیب ہو جاتا تو انہیں سکون اور امن حاصل ہوتا ہے اسی داخلی امن کا نامی مان پھر یہی ہوں گے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا جن کا علم ذہنی آوارگی ذہنی اور اخلاقی آوارگی کے بجائے تقویہ و خشیت الہی پر منتج ہوگا ایک وہ ہے کہ علم کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں لیکن اخلاق دیکھئے تو معلومتہ نہایت پست دلچسپیاں بہت ہی گھٹیا علم ہے معلومات ہے اسے علم نہیں کہنا چاہیے معلومات کا ذخیرہ ہے جو قرآن کہتا ہے یعملون اسفارہ کتابوں کے بوجھ لادے ہوئے ان کے دماغ جو ہیں وہ لائبریڈیز بن چکے ہیں وہ ریفرنسز دیں گے اور صفحات اور اور اس کی سطروں کے حوالے سے ریفرنسز دے دیں گے لیکن وہ علم یہی ہے ان کی شخصیتوں کے اندر اس نے سرائط نہیں کیا لہذا ذہنی اور اخلاقی آوارگی نتیجہ پیدا ہو رہا ہے یہ علم جب ہوگا تو اس کے بجائے تقوی اور خشیت الہی یہ آیت قرآنی ہے اللہ کا کی اصل خشیت تو اس کے انہی بندوں کے اندر ہوتی ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں لیکن یہ علم وہی الراسخون فی العلم جن کا علم ستھی نہیں کہہ رہا ہے جن کی شخصیتیں انما یخش اللہ بن عبادی العلماء کی مجسم تفسیر اور قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تصویر ہوں گے حدیث جو ہے سامنے آگئے ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ کا قول کہ حضور قرآن مجسم تھے کہانا خلقہ القرآن وہی تصور ہے اس میں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یا علامہ اقبال کا مصرہ ہے اس کی عملی تصویر ہوں گے اس لیے کہ قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا ایمان ہے یہ اصل میں مولانا رومی کا ایک شعر ہے یہ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کو جو بات انہوں نے سمجھانی چاہیے اس کے اعتبار سے وہ بہت قیمتی شعر ہے اس پر توجہ اسی پر رکھئے مفہوم مخالف نکالنا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا ایک مغز ہے اور ایک اس کی ہڈیاں ہیں مازِ قرآن مغز ہا برداشتے ہم نے قرآن سے اس کا مغز نکال لیا ہڈی کا گودہ ہوتا آپ اس کو چوستے ہڈی کو پھیل دیتے اور شعر کے اعتبار سے بڑا اونچا یہ ہے مصرہ اس طرح پیشے سگان داختے ہڈیاں ہم نے کتوں کے آگے ڈال دی کتے لڑتے ہیں غراتے ہیں دوسرے پر ہڈیوں پر کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ ہے علمِ حقیقت علمِ ایمان وہ ہے العلم ایک ہے احکام عوامر نواہی حلال حرام جائز ناجائز جس پر بیست ہے فقہ فقہ میں جو ہے کھینچتان لڑائی دنگا فساد یہ ہوتا رہتا ہے مولویوں کا کامی یہ ہے تو در حقیقت یہ اس قسم کے مولویوں کی ایک طرح کی حجب ہے اس میں لیکن جو بات اصل جس کے لئے میں تائد کر رہا میں چاہتا ہوں کہ اس حجب کے پہلو کو نکال دیجئے جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعیتاً قرآن کا اصل مغز یہی علمِ حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے یہی وجہ ہے کہ دو تہائی قرآن جو ہے اس میں احکام ہے ہی نہیں سود حرام ہوا ہی نہیں مکہ میں مکہ میں کیا مدینے میں بھی جا کر سن نو میں حرام ہو رہا ہے شراب حرام ہوئی نہیں دو تہائی قرآن مکہی قرآن ہے اس میں ایمان ہی تو بحث ہے ساری ایمان یا بنیادی انسانی اخلاقیات سچ بولنا جھوٹنا بولنا وریب کو مدد کرنا بھوکے کو کھانا کھلانا دو چیزیں دو تہائی قرآن یا پھر قصے ہیں رسولوں کے پچھلی اقوام کے مکہی قرآن ٹو تھرڈ قرآن ہے فقی احکام اس میں ہی نہیں فقی احکام سارے مدنی قرآن میں آئے تو جہاں وہ ایمان کی بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی ہو وہاں یہ فقہ صرف آپس کی فرقے بازی بن جاتی اور کچھ بھی اور ایک پیشہ ورانہ جو کشاکش ہوتی ہے صرف اس کا بزر ہے تو اس کے اعتبار سے یقینا مغز قرآن وہی وہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگر یہ نہائی تظیم ہے اب اس کو بھی وہی نوٹ کیجئے جو ہمارے پہلے دوسرے صفحے پر بات آئی تھی کہ در حقیقت یہ ریلیٹیو بات ہے جب آپ پوری کائنات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورج بھی ایک چھوٹا سا ذرہ بنتا ہے میرے درخشاں ذرہ فانی اور ذرہ فانی پر مائیکروسکوپ لگا دیجئے تو وہ بھی ایک سورج کے معنی نظر آنے لگتا ہے اسی طرح علم شریعت اپنی جگہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے داختے استخواں پیش سگان داختے قانون و شریعت کی بجائے خود کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہائی تظیم ہے لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعیتاً استخواں کی ہے ہڈی کی ہے اور میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہڈیاں بھی غیر اہم تو نہیں ہیں میں کھڑا تو ہڈیوں کے بل پر ہوں یہ سارا ہمارا جو بھی ہے حیکل جو قائم ہے وہ تو ہڈیوں کے بل پر ہے وہی سپورٹ کر رہا ہے میری موڈی کو اور حقیقت یہ کہ اس کیفیت ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بالکل بیکار ہے جب تک کہ وہ کیفیت یقین کی حاصل نہ ہو چکی پھر ہوگا کیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں پھر فتوہ فروشی ہوگی اگر وہ یقین اور وہ ایمان وہ حاصل نہیں یہی رمض ہے حضرت ابن عباس کے اس قول میں جو بیان ہوا ہے تعلیم نا ایمان ثم تعلم نا القرآن یہ حدیث کچھ تبدیل جماعت کے طرف سے بہت پیش کی جاتی ہے ہماری اس قرآن تحریک کے رد میں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا تعلیم نا الیمان ثم تعلیم نا القرآن لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں قرآن جو کہا گیا در حقیقت اس سے مراد ہے قرآن کا علم شریعت علم احکام ورنہ صحابہ اکرام نے ایمان کہاں سے حضرت کیا وہ بھی قرآن سے حضرت کیا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ کی ذات اگرانی سے حضرت تھی صاحب یقین کی صوبت وہ یقین کی یوں سمجھ یہ کہ بہت بڑی بھٹی تھی ذات محمد کی جس کی حرارت کا اندازہ نہیں کر سکتے ان سے ایمان ملا باقی تبلیغ وابلی کا کام تو صاحبہ کو نہیں اس ودی تھا حضور نے کہ جو تم محنت کر رہے ہو ایمان کی اس کے لئے دلیل نہیں لاسکتے اور کہا گیا تو یہی کہا گیا اس قرآن کو اتارو یا ایوہ المززم قم لیلہ اللہ قلیلہ نصفہ من قسم من قلیلہ اوزد علیہ ورطل القرآن ترسیل hammer it down پڑھو قرآن تقرار کرو اس کے ما حرچ خاندائیم فراموش کردائیم اللہ حدیث دوست کے تقرار نہیں کنے تقرار کرو پڑھو تو در حقیقت یہاں یہاں قرآن سے مراد جو ہے وہ در حقیقت اس کا سمت علم قرآن قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس نے ایمان دیا ہے دوسرا حصہ وہ جس نے احکام دیا ہے تو پہلے جو ہے وہ حصہ نازل ہوا ہے جو ایمان دینے والا تھا بعد میں وہ حصہ آیا جس نے احکام دیا ہے مغرب کے فلسفہ اور فکر کے معصر ابتال اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقع استعصال کا کٹھن کام صرف ان لوگوں کے بسکہ ہے جو علم حقیقت کے ان چشموں سے اچھی طرح سہراب ہوں جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رما ہیں انہی کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلسفہ کے لئے ایک نئی تحافت تصمیف کر سکیں اور آج کے منطقیین پر اثر نورد کر سکیں یہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کے دو کتابوں کا نام ہے تحافت الفلسفہ غزالی اس کی نفی تو تبیہ کر پائے جڑوں میں اترے ہیں وہاں سے اس کی خامیوں کا پتہ چلایا ہے اور تب اس کی نفی کی اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ردو اور مطقیین لکھیں نہیں سکتے تھے اگر اس دور کی منطق کو ماسٹر نہ کر لیتے پہلے ان الحدید بالحدید یفلو لوہت لوہے سے کٹتا ہے آپ جدید فلسفے پڑھیں گے نہیں اور چاہیں گے ان کا ابتال کر دیں اس سے بڑی ہماکت کوئی ہے اور ابتال کریں گے نہیں اگر ان کا باطل ہونا ثابت نہیں کریں گے آپ کا انٹلیکچول وہ آپ کی اس جذباتی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ قبول نہیں کرے گا تو برین ٹرسٹ گویا کہ آپ بائی پاس کر رہے ہیں اپنے اس پروسس کے اندر تبلیغ کے پروسس میں بائی پاس کر رہے ہیں برین ٹرسٹ کو اس سے صرف افراد بدل سکیں گے دی ہول آرگنزم سوشل آرگنزم دی سوسائیٹی اور دی سٹیٹ از 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 اور فیل جملہ الہاد و مادہ پرستی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دیں جو تقریبا دو صدیوں سے ذہن انسانی کو بہائی لیے چلا جا رہا ہے اس تخریب کے ساتھ انہیں جدید علم الکلام کی تاسیز کا مصبت کام بھی کرنا ہوگا تاکہ ریاضی فلکیات طبیعات فلکیات حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکتے اس جملے پر درہ غور کر کیجئے دیکھ یہ سائنس جو کچھ معلومات کا ایک بہت بڑا زخیرہ جسے آپ کہتے ہیں آج کل کے زمان اسطلاح میں ایکسپلوشن اف نولیج یہ تو ایسا دھماکہ ہے اتنی معلومات ہے آج انسان کے پاس کہ کسی انسان کے لیے تمام معلومات کا احاطہ تو وہ حال عقلی ہے ناممکن اتنے شعبے ہیں فیزک سب کسی ایک سائنس کا نام نہیں ہے بے شمار شاخی ہوگئے ہر شاخ کے اندر اس کے اندر نیچے ایک اور شاخ سے شاخ نگل کی چلی جا رہی اور اس لیے میں کہتا ہوں جو پی ایش ڈی کر کے آتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر بلکل ڈن ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کی بال کی خال نکالتے ہوئے ایک شعبے کے اندر بیٹھ کر کئی سال تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے گرب کیا ہوتا ہے تو براڈر اور واس سکیل کے جو حقائق ہیں ان کی نگاہ ہوتے اوجر ہو جاتے ہیں common sense نہیں رہتی وہ special sense جو ہے اس کی ایک خاص معلومات اور اس کا علم وہ ہو جاتا تو جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ سب کیا ہیں میں یہاں ڈاکٹر رفیود دین کا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں شاید کسی اور کا ہو انہوں نے بھی ان سے سنا ہو میں ان سے سنا سنا this universe is the work of god and quran is the word of god کوئی شک ہوگا اس میں this universe is the work of god his creation وہ اسکو چڑھا رہا ہے وہ مدبیر and quran is the word of god there can be no contradiction between the two کیا ہو سکتی قول وعمل کا تضاد جو ہے وہ تو انسانوں کے اندر بھی بہت بری شئے ہے لما تقولون مال تفعلون کیا ہم یہ سمجھ سکتے کہ اللہ کی ذات میں بھی ہو سکتا ہے نہیں اب یہ ہے کہ سائنس اور مذہب اس وقت اس قدر diagonally apart کھڑے ہوئے ہیں opposite دونوں کے درمیان کوئی bridges نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا وہ ڈاغما آج سے چھ سات سو آٹھ سو سال پہلے ایک جگہ پر پہنچ کر گیا ریلیویس تھوٹ کے اندر کوئی آگے اتخاب نہیں ہوا سائنس بڑھ کر اور ایکسپلوجن انفرمیشن کا اور معلومات کا ایکسپلوجن جو ایک بگ گیپ بیٹوین دی ٹو اور آپ پڑھ دیس گیپ یعنی جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ فلسفہ اور فلسفیانہ جو دوسرے علوم ہیں ان کا پڑھنا اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیلی کرنا وہ تو ہمیں ایمان عطا کرے گا یہ دوسرے لیول کی شئے ہے کہ جدید علم کلام مرتب کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک ایسا اسلامی فکر آپ مرتب کریں وہی اب یہاں پر آجائے گا نام اقبال کا ذکر ریکنسٹرکشن ریلیجی تھوار ان اسلام لیکن وہ اس طرح ریکنسٹرکت ہو کہ جو بھی سائنس نے معلومات دی ہیں انس کو اس نظریات کو علیدہ رکھ دی دو چیزیں علیدہ ہیں نظریات اور فیکس جنہیں آپ نے ویریفائی کر لیا ہے جو ثابت ہو گئے نظریات تو ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ رہے کل وہ خود اسی میدان کے غلط ثابت ہو جا تھیوریز کو علیدہ رکھی لیکن یہ کہ ہر میدان میں جو فیکس معلوم ہو گئے جو ویریفائی کیے جا چکے ہیں ان کو اگر آپ انکارپوریٹ نہیں کرتے ہیں اپنے اس نیو ایک ریکنسپرکٹڈ اسلامی تھوٹ میں تو یو فال شورٹ آف دی ریکوارمنٹ آف یور تائم ایج یہ نہیں ورک یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے تاکہ ریاضی تبعیات فلقیات حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کے دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر اتم ایمان ہے انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے آج سے پینتیس چالیس سال قبل علامہ اقبال مرہوم نے الہیات اسلامی کی تشکیل جرید کے سلسلے میں جو کام کیا تھا اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محل نظر ہے جو شریعت و قانون اور اجماع اجتحاد سے بحث کرتا ہے اور جو فی الواقع الہیات سے براہ راش متعلق بھی نہیں ہے تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے علامہ اقبال کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی اور جیسا کہ خود علامہ نے کتاب کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے علم آگے بڑھیں اور فکر کی نئی راہیں کھلیں زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطہ نظر سے مسلسل جائزہ لیتے رہیں اگر انہی خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لیے اپنی زندگیہ وقت کر دیتے تو ایک بہت وقی وقی قدر کام ہو جاتا لیکن افسوس کہ خود اللہ مرہوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جولانی تباہ کے لیے منتخب نہیں کیا آج ہم یہیں ختم کر رہے ہیں ٹائم بھی ہو گیا ہے اب کل کے لیے یہ نوٹ کر لیجئے یہ آپ سرکولیٹ کر چکے ہیں کیا وہ پروگرام کل کا پروگرام آپ نے بتا دیا ہے کل صبح نو بجے ہم انشاءاللہ یہاں جمع ہوگئے آج کیا بات ہے وہ سب نہیں آئے آج بلکل آئے ہی نہیں آکے چلے گئے تو کل انشاءاللہ نو بجے ہم جمع ہوں گے اور میں نے آج وہ کام نہیں کیا سوالات والا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ختم ہو جائے تو کل ہم بھرپور سیشن ایک رکھیں گے سوالات کے جواب بھی اور اس میں ارینج کر لیں گے ایسا کہ جو شخص بھی سوال کرے اس کے پاس بھی سپیکر ہو بائیک ہوتا کہ وہ بھی ریکارڈ ہو جائے تو یہ کام ہمیں انشاءاللہ کل صبح کرنا ہے سبحانک اللہ وَبِحَمْزِكَ نَشْحَدُ وَلَّا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبَ لِي مَا ایسا ایسا آپ کام کو مَن prov ریکان گ کہتا سب سے چلے گئے ہیں تحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب شحلی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی آج انشاءاللہ تعالی ہمارا اس کتابچے کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا یہ چار نشستوں میں ہماری جو بحث آج تکمیل کو پہنچے گی میں نے ہر نشست کے آغاز میں کوشش کی ہے کہ سابق کا مطالعہ کا ایک خلاصہ پھر دھورا دوں میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب ہم ایک ایک ہفتے کے وقفے سے یہ مطالعہ کرتے تھے تو یقیناً بہت بڑا گیپ ذہنی پیدا ہوتا تھا لیکن یہ روزانہ کے مطالعے کے دوران بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر ذہن میں بات کو اور سلسلہ گفتگو یا سلسلہ بحث یا سلسلہ استدلال کو اس کی کڑیوں کو دوبارہ جوڑ لیا جائے تو کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جب ہم نے اپنی اس بحث کا آغاز کیا تھا کہ جس کا عنوان تھا کرنے کا اصل کام تو میں نے ارس کیا تھا کہ اب ہم آسمان سے زمین پر آئے ہیں تو اسی ایکسپریشن کے حوالے سے میں پھر ایک برز آئی ویو دے رہا ہوں اس پوری بحث کا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک مشاہدہ کیا کہ اس وقت ہمارے اس قرعہ ارضی پر جو قرعہ ہوائی ایک تہذیب عالمی تہذیب کی شکل میں مسلط ہے وہ عالمی تہذیب جو ہے وہ اپنی اوریجن کے اعتبار سے یوروپین تھی اپنے ایکسٹنٹ کے اعتبار سے گلوبل ہے اس تہذیب کی رگو پہ میں الہاد اور بادہ پرستی سرائط کیے ہوئے اس کا سبب جو ہمارے اس کتابچے کے اصل مسکوپ میں داخل نہیں تھا لیکن چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے اس کی مضاحت ہو گئی تھی کہ اس کا سبب وہ رد عمل تھا کہ جو یورپ میں پاپائیت کے استبدادی نظام کے خلاف پیدا ہوا نتیجتاً مسلمانوں کی زیر اثر اور ہسپانیا کی انیورسٹیوں سے تعلیم پانے والے لوگوں کے زیر اثر جب دو تحریکیں یورپ میں ابریں ایک اصلاح مذہب کی تحریک ریفرمیشن اور دوسری احیاء علم کی تحریک رینایسنس تو اس احیاء علم کی تحریک ویسے تو اسے احیاء علوم کہا جاتا ہے لیکن اصل میں احیاء علم صحیح لفظ ہے احیاء علم کی اس تحریک کی جڑ بنیاد میں مذہب سے ایک بود نفرت یا کم سے کم یہ کہ عدم اتفات کی شکل پیدا ہو گئے اب چونکہ اس علمی ارتقاء کے پھر دو گوشے ہوئے ایک خالص فیزیکل سائنسز کا اور ایک سوشل سائنسز کا اور فلوسفی کا فیزیکل سائنسز کے میدان میں تو اس رجحان نے یہ شکل اختیار کی کہ جو معورائی تصورات ہیں ہم ان سے بحث ہی نہیں کرتے خدا ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے روح کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں کوئی ہماری ایگزسٹنس ہے یا نہیں یہ بھی ہماری بحث کے دائرے سے باہر ہے لہذا ہم نے اس کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں لیکن اس نفی اور اس بات کا نفی اور اس بات دونوں کے آدم کا نتیجہ کیا نکلا چونہ نفی ہو گیا اس لیے کہ یہ قابل انتفاس کی دے قرار نہیں پائی فلسفے کی دنیا میں تو الہاق جو ہے وہ بہت ہی زور شور کے ساتھ آئے مذہب کے خلاف بغاوت جو ہے سب میں وہ فلسفے کے میدان میں ہوئے اس میں ایک چھوٹا سا مکتبہ فکر آئیڈیالزم کا تو ایسا رہا ہے لیکن اس کے اب حلقہ بغوش بہت ہی کم معدوم کے درجے میں کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مذہب کی کسی درجے میں معافقت کر سکتا ہے باقی جتنے بھی مقاتبے فکر پیدا ہوئے وہ سب کے سب ملہدانہ مادہ پرستانہ تھے اور اس کا جو کریکس آف دی میٹر تھا وہ پھر آج تعدہ کر لیں کہ خدا ورسس کائنات روح ورسس مادہ یہ جسم بھی ہمارا جو ہے اسی مادہ کے ایک صورت ہے اور یہاں چاہے معاد کا لاز ایک ہی لفظ استعمال کر لیں اور یہ حیات دنیا بھی ہے نتیلیہ یہ نکلا کہ بحثیت مجموعی فکر کے میدان میں وہ چیزیں توجہ سے ہٹتی چلی گئیں اور ارتقاب توجہ ان پر ہوتا چلا گیا یہ ہے بنیادی نکتہ نظر استحصیب کا پھر اگلی بحث یہ تھی کہ اگرچہ ان تین چیزوں کے مقابلے میں یہ تین چیزیں بلکل بے حقیقت ہیں بے وقت ہیں کہ اپنی جگہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے لہذا یورپ میں پہلے تو ان کو فوکس کیا گیا اپنی انویسٹیگیشن اور اپنی تحقیق اور جستجو کا برکس بنایا گیا جس سے فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی ہوئی اور اس کے نتیجے میں بظاہر خابیدہ و خفتہ بظاہر فطرت کے پردے میں بڑی بڑی توانائیوں کا سراغ ملا اس سے تقویت پا کر یورپ اب اس نے اپنے استعمار کا سلسلہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا اور اس کا سب سے بڑا شکار عالم اسلام ہوا اس لئے کہ قریب ترین وہی تھا اگرچہ تدریجن یہ ہوا ہے معاملہ کہ پہلے عالم اسلام کا جو مشرقی بادو ہے وہ زیر اثر آیا سب سے پہلے تو ہسپانیاں اس کو تو خرختم کیا انہوں نے وہاں تو مسلمان کا نام و نشان نہیں باقی رہا پھر یہ کہ مشرقی بادو پھر ہوتے ہوتے یہ گلوبل ڈومینیشن عالم اسلام پر ہو گئی اس کے رد عمل میں سب سے پہلے تو عسکری تحریکیں اٹھیں انیسویں صدی اسویں کی عسکری تحریکیں یہ ایک نیچرل رد عمل تھا تو ایوری ایکشن دیرزے ان ایکول ان اپوزنٹری ایکشن یہ اسی کا مظہر ہے تو وہ تحریکیں تحریک شہیدین سوڈانی کی تحریک مہدی سوڈانی کی سنوسی کی تحریک اور ایک شخصیت اس میں جبال الدین افلانی کی یہ تحریکیں ناکام دو گئی البتہ یہ ذرا آج اضافہ کر لیجئے اس بحث میں اصل میں اس طرح کے دوہرائی کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہیں کہیں فلندی گیپس ہو جاتے ہیں ریجات کی گفتگو میں کہیں کوئی خلاق کی صورت تو وہ پر ہو جاتی ہے یہ تحریکیں بیسویں صدی اسویں میں کامیاب ہو گئی ہیں لیکن یہ پھر اب عسکری تحریکیں نہیں تھیں یہ عوامی تحریکیں تھیں عوامی سیاسی قومی تحریکیں اور ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورل وار کے بعد دنیا میں جو دسٹریبیوشن آف پاور ہے پاور سے مراد یہ بجلی نہیں یعنی اصل قوت اس کا نقصہ ایک دم بگل گیا اور امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور کی حیثیت سے سیکنڈ ورل وار کے نتیجے میں اس زمین کے وفق پر پولیٹیکل جو بھی ہورائزن ہے اس پر نمائع ہوا اور وہ چونکہ جمہوریت کا دل دادا فریڈم اور جمہوریت یہ گویا کہ اس کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنی اہمیت کا کسی مسلمان کے نزدیک اس کا عقیدہ یا اس کا ایمان اس اعتبار سے تقویت حاصل ہوئی ہے ان تحریکوں کو اور بڑی تیزی کے ساتھ یوروپین امپریاللزم اور وہ جو کولنائزیشن تھی اس کی بسات جو ہے وہ تیہ ہوئی ہے اور بہرحال یہ ایک ہمارا عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کا ایک قدم جو ہے اس اعتبار سے آگے گیا ہے کہ وہ براہ راشت گلامی کا سلسلہ جو ہے وہ اب بہت کمی شاد ہی کہیں کہیں باقی رہ گیا ہے اور براک سر و بیشتر عالم اسلام آزاد ہو چکا ہے اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا انہوں نے جو سائنٹیفک ایک ریشنلزم پیدا کیا تھا اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا وہ رد عمل جو ہے اس نے دو شکل اختیار کی ایک جس کا کہ سمبل ہے دیوبند اور وہ ہے مدافعہ کے محض ویڈراؤ کر کے اپنے اندر اپنے خول میں بند ہو کر قان اللہ و قان الرسول اس کے اندر محصور ہو کر اور اپنے دین و ایمان کو بچانا اور زیادہ سے زیادہ جتنے اور لوگوں کو اسی خول کے اندر لائے جا سکے اس کی کوشش کرنا یہ چیز ادرچہ اصولی اعتبار سے غلط تھی ارریشنل لیکن عملی اعتبار سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہے اور ایک محدود تبتے کے دین و ایمان کی حفاظت ہوئی ہے اور محصیت مجموعی جو ہمارے معاشرے میں مذہب کا ڈھانچا تھا وہ قائم رہا ہے برقرار رہا ہے اگرچہ اب جو سٹیج ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ فلسفہ بالکل چل نہیں سکتا اگر ہمارے علماء کرام اپنی پوری جو بھی سکیم ہے اس پر نظر سانی نہیں کریں گے تو یہ مدافعہ کے محص یہ اب کام نہیں دے سکتی بلکہ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسرا رخ اختیار کیا جائے دوسرا رخ کونسا وہ جو سرسیر جس کے یوں سمجھئے کہ آغاز کرنے والے تھے اصولی اعتبار سے وہ صحیح ہے کہ خزمہ صفہ دامہ قدر ہر نئی چیز سے اوپرانا جو ہے یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے اس کو کنفرنٹ کیجئے فیس کیجئے پھر یہ کہ اس میں دیکھئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے غلط کو رد کیجئے صحیح کو قبول کیجئے تو لوجیکل یہی صحیح تھا اگرچہ ابتدان جو اس کا نتیجہ نکلا وہ بڑا غلط نکلا اس لئے کہ مروبیت بہت شدید تھی تو ایک مروب ذہن جو ہوتا ہے اور ایک شکریہ خردہ ذہن دیفٹسٹ منٹیلیٹی کے ساتھ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صحیح اجزاد کی کون سے ہیں اور غلط اجزاد کون سے وہ بہت سے غلط کو ابھی صحیح کے خاتے میں ڈال دے گا اور بہت سے صحیح کو غلط کے اندر شبار کر جائے گا تو ابتدائی تو اس کے نتائج جو تھے وہ یہ ہوئے کہ مذہب کا جو اس کا اصل اعتقادی اور ایمانی جو اس کی اساس ہے وہ بڑی طرح مجروح ہوئی اس لئے کہ اس کا تو تعلق کی سارا کا سارا معورائی جو تصوراتیں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ کہ اب یہ کام بہرحال کرنا ہوگا اس لئے کہ اب اگر آپ کو جس کام تک ہم پہنچے ہیں اگر اس پر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لئے تو طرز عمل لازم یہی اختیار کرنا ہوگا مدافعہ کے محص جو ہے وہ کام نہیں دے سکتے اس کے بعد آگے بڑھئے کہ پھر جب یورپ میں حیات دنیا بھی ہے اب اس پر توجہ مرتخص ہوئی تو پھر مختلف نظریات عمرانی نظریات سیاست کے میدان میں معیشت کے میدان میں سماج کے میدان میں سماجی اقدار کے میدان میں نئے نئے خیالات نئے نئے نظریات نئے نئے تصورات پیدا ہوئے اور مختلف نظریات کی تعلیف سے ان کو جوڑ کر مثلا ایک نظریہ کیپٹلزم میں ایک دیمارکریسی ہے تو کیپٹلسٹک دیمارکریسی ایک نظام بن گیا ایک نظریہ جمہوریت ہے ایک نظریہ سوشلزم ہے تو سوشل دیمارکریسی یہ بھی ایک نظریہ بن گیا وغیرہ وغیرہ نظام ملتے چلے گئے نیشنلزم اور نیشنلزم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھنے والا جو ہے سیاسی نظام وہ تو فاشزم ہے قوم اور قوم کی برطری اور قوم کی عصبت اور قوم کی آن اور قوم کے عزت تو بھو گھتر گئی تو اس طریقے سے مختلف عمرانی نظریات تصورات فلوسفیس یہ پیدا ہوئی اور ان کی تعلیف سے نظاموں کا تصور آیا اور پھر تحریکیں چلیں یہ کومنسٹ مومنٹ ہے یہ فلا مومنٹ ہے یہ دیموکریٹک مومنٹ ہے یہ اس طرح کی مومنٹ ہے یہ سوشلسٹ مومنٹ ہے اس کا جو ہم پر اثر ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی عالم اسلام میں جب اپنا جائزہ لیا تو محضب ہوا کہ ہمارا دین بھی تو ایک مکمل نظام زندگی ہے یا ہم نے اسے صرف عبادات کا ایک مجموعہ بنا کے رکھ دیا یہ تو ایک مکمل نظام زندگی ہے تو یہ جو ایک طرح قائم سمجھئے کے ایک شعور بیدار ہوا ہے اس میں یقین المغرب کے اس پورے جو اس کا تاریخی پسمنظر ہے اس نے ایک پارٹ پلے کیا ہے وہ اس کا ایک بہرنک بنا ہے لیکن یہ کہ جو اس کے لیے پھر اسطلاحات وضع ہو وہ یقین جدید تھی وہ کوئی قدیم اسطلاحات نہیں تھی اسلام کا نظام حیات یہ کوئی قدیم اسطلاح نہیں ہے پھر اس کے لیے تحریکیں اُبری اس میدان میں جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ وہاں پچھلی صدی میں اہم ترین شخصیت جمال الدین افغانی کی اسی طرح اس صدی میں اس میدان میں اہم ترین شخصیت اللہ میں اقبال کی لیکن تحریکیں جو ہیں وہ انڈونیشیا سے اور عرب ممالک تک بے ایک وقت اُبری ہیں جن میں سے اکثر اور بیشتر تحریکیں ختم ہو چکی ہیں جو بقایاں ہیں جماعت اسلامی اور اخوار المسلمون وہ بھی پچاس پچاس برس گزار کر اب بہرحال کہیں بھی کسی کامیابی کے ساتھ کسی واضح کامیابی کے ساتھ ہم کنات نہیں ہو پائیں اس سے زیادہ میں اس پر اس وقت بحث نہیں کر رہا لیکن ان تحریکوں کا بھی ایک مصبت فائدہ ہمیں آسکت ہوا اور وہ یہ کہ اسلام پر بحثیت نظام زندگی ایک اعتماد پیدا ہوا وہ اپولوجیٹک انداز ختم ہو گیا اور بہت سے نوجوانوں میں جدید تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یا اسلام غلب دین اسلامک سٹیٹ قائم کرنا اسلامک ریولیوشن یہ جذبہ پیدا ہوا یہ یقینا ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے سرمایہ ہے آگے کے سفر کے لئے یہ تحریک ناکام کیوں ہوئی ان کا ایک سبب ظاہری کہ انہوں نے اجلت پسندی سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدبے اور معصر حد تک اسلام کے حق میں کنورشن سے پہلے قومی قیادتوں یا ترقی پسند ناصر سے ٹکرا گئے یہ قبل از وقت تصادم جو ہے یہ ان کی ناکامی کا بظاہر سبب ہے لیکن اصل سبب یہ ہے کہ در حقیقت وہ جو اصل مرحلہ ہے ابھی اس کی اہمیت بھی پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی وہ اصل مسئلہ یہ ہے ایک ایسا علمی فکری نظری انقلاب جو توجہ کو ادھر سے ہٹا کر ادھر کر دے یہ ہے در حقیقت کہ جو احیاء اسلام کا اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کام کے لیے سب سے بڑا ہمارے لیے جو مرحلہ ہے جس کو اس وقت ہمیں سر کرنا ہے اگر اس پروسس کو آگے چلنا اور چلے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے آئیڈنٹیفیکیشن کی کہ کہاں ہم یعنی کسی کمی کا شکار ہوئے ہیں کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ہمیں کس اعتبار سے اپنے نقشہ اکار کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ یہ ہے کہ ایمان ایک حال کی شکل اختیار کرے ایمان کی وہ انٹینسٹی پیدا سب لوگوں میں تو نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اب ہوگی حضور کے زمانے میں بھی سب لوگوں میں وہ انٹینسٹی ایمان کی نہیں تھی وہ تو سورہ حجرات کے آیت موجود ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوْمَكُمُ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تاحال اسلام تمہارے دلوں میں ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس وقت بھی لوگ موجود تھے لیکن ایک بیک بون تیار ہو چکی تھی ایک ریڑ کی ہڈی تیار ہو چکی تھی صحابہ اکرام کی وہ جماعت جن کا حال بن چکا تھا ایمان اور جن کے ایمان کی انٹینسٹی وہ تھی جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے تو اسے استعارے کی زبان میں کہیے تو یہ کہ ایمان انسان کا قال نہیں حال بن جائے اور حدیث کے حوالے سے کہیے تو وہ ایمان کہ جس کی انٹینسٹی جس کی گہرائی اور گرائی اتنی ہو جائے کہ گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ اگر کیفیت تعدہ ہوگی تو گاڑی آگے چلے گی اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک فی الواقع اس وقت پوری دنیا میں برسرکار ہے باقی کسی تحریک نے ایمان کو موضوع نہیں بنایا اسلام کو موضوع بنایا اسلامی نظام کو موضوع بنایا اسلامی نظام سیاست کو موضوع بنایا اسلامی نظام معیشت کو بھی بہت کم بنایا گیا ہے یہ بھی ایک شورٹ کمی ہے سیاست کو موضوع بنایا گیا ہے سماج کو بھی موضوع بنایا گیا ہے ایمان کو موضوع نہیں بنایا البتہ ایک تحریک جو ہے تبلیغی جماعت کی اس نے واقعیتاً ایمان کو موضوع بنایا لیکن اس کا جو اس کی اپروچ نون انٹلیکچول اور وہ عمل پر بیس کرتی ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سوسائٹی کے وہ توقعات جنہیں ہم انٹلیکچول مائنورٹی کہتے ہیں برین ٹرسٹ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا کہتے ہیں وہ ان کے دائرے اثر میں نہیں آتے ہیں اور دوسری طرف یہ حقیقت ہم پر واضح ہے کہ معاشرہ ایک اکائی کی حیثیت سے ایز ای ہول وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ برین ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ایک ایفیکٹیو نیوکلیس نہ بن جائے مضبوط ریڑ کی ہڈی جو ہے اس برین ٹرسٹ کے اندر ایسے لوگوں پر مشتمل نہ بن جائے جن کے لئے ایمان ان کے حال کے درجے کو پہنچ چکا تو ہمارے لئے پھر اب آئیڈنٹیفیکیشن یہ ہے یوں سمجھئے کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک علمی انقلاب کی ضرورت ہے وہ انقلاب جو توجہ کو ادھر مرتقص کر دے بس یہ یوں سمجھئے کہ شفٹ آف ایمفیسس ہے ادھر کی بجائے ادھر اس کے لئے اب ہم نے کل جو زمین پر جب ہم آئے کہ what to do کہاں سے شروع کریں اس میں دو سٹیپس ہم نے پڑھ لئے تھے تیسرے پر ہم جا رہے تھے پہلا تو یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مائکروسکوپک مائنورٹی میں کہ جن کے اندر از خود یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ یہ اصل حقائط جو ہیں اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کی سرحد سے ماورہ ہے آج میں اس کو ذرا مزید ڈائلیٹ کرنا چاہتا ہوں اصولاً یہ سمجھئے کہ انسان میں ایک شیح ہے روح اور ایک ہے اس کا حیوانی وجود کچھ لوگ تو وہ ہے جن کا حیوانی وجود ان کی روح پر اس طرح مسلط ہو چکا ہوتا ہے کہ روح بیچاری سسک سسک کر دم ٹھوٹ دیتی ہے اس کا وجود رہتا ہی نہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے در حقیقت چلتے پھرتے تازیے یا چلتے پھرتے مقبرے ہوتے ہیں ان کے اندر روح ان کی دفن ہو چکی ہوتی ہے اقبال کا ایک مصرہ بڑا عجیب ہے اس میں مہران ہو کہ انہوں نے کس قیفیت میں وہ کہہ دیا تھا روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد زندہ جسد ہے روح سے تہی ہے اگرچہ وہ اس مصرے کو لائے ہیں ایک نظم میں کیا بھئی ایک نظم میں جو غلامی کے موضوع پر ہے کہ ایک قبر جو ہے کرتی ہے کہ میرے اندر جو یہ مردہ آیا ہے تو میرے لئے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیا بات ہے میں اس کو قبول نہیں کر سکتی قبر کہہ رہی ہے معلوم اسے ہوا کہ یہ محکوم تھا اس میں تو اس محکومیت کی نفی کرنے کے لئے اقبال نے مردم لکھی ہے کہ قبر کہتی آہ ظالم تو جہاں میں بندہ ایک محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری ازنات الحضر محکوم کی میت سے سو بار الحضر اب یہ اس کے پوری نظم مجھے یاد نہیں ہے اسی میں یہ ہے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی جن کا جسد یعنی یہ گلام انسان جو ہے در حقیقت زندہ تو ہوتا ہے چلتا پھرتا ہے لیکن روح اس کی مر چکی ہوتی ہے تو خیر وہ تو وڈ کا کانٹیکسٹ ہے جو میں نے بیان کر دیا ریفرنس لڈی کانٹیکسٹ کے حوالے سے لیکن اصل میں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی روحیں مردہ ہو چکی لہذا وہ اس مادی جسم کے ساتھ اس مادی دنیا میں خوب چین سے زندگی بسر کرتے ہیں بڑی ان کی ہم آہنگی ہوتی ہے کھیل کود ایش آرام کمانا خرچ کرنا ڈرائنگ روم سجانا یہ کرنا وہ کرنا پورے مطمئن مگر لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وہ روح جو ہے بیدار ہوتی وہ بے چینی محسوس کرتی اندر اس کے لئے تو ہم آہنگی جو ہے اس مادی عالم کے ساتھ نہیں ہے وہ تو کہیں اور کی شئے ہے بشنوز نیچو حکایت میکنت بس جدائی ہا شکایت میکنت یہ روح تو کہیں اور کی شئے ہے کہیں اور سے آئی ہے اس عالم اسفل کی شئے نہیں ہے عالم بالا سے آئی ہے اس کا مرکز و محور اس کا منبع وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے نفخت و فیہ میں روح وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے چین ہوتے ہیں جن کی روح جو ہے وہ اندر کچھ جاندار ہے بیدار ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں محسوس ہوتا ہے کچھ بے چینی سی ہے بے کلی سی ہے عدم اتمنان سا ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا اور ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کو ان کے لئے احتمام کرنا ہوگا کہ یہ جو نوجوان ہیں ایسے ان کو ایک طرف تو یہ کہ وہ فکر اور فلسفے کا مطالعہ ان کو کرنے کا موقع فرام کیا جائے سات سات قرآن مجید ہو اور اس کے بعد وہ الفاظ دوبارہ پڑھ لیجئے کہ جب اس سائیملٹینیس سٹڈی کے دوران کہ وہ فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں فکر انسانی انسان نے کیا سوچا اس آئنات کی گتھی وہ کس نے کس طور سے سلجھایا اور قرآن کیا کہتا ہے تو یہ ذرا جلی الفاظ میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھ لیجئے پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو از کجامی آئے دی آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ روح پہچانتی ہے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ درویش جو ہیں ہمارے سید عبدالعور شاہ صاحب انہیں بڑے پیارے سادہ الفاظ میں کہا کہ یہ روح انسانی اور کلام ربانی یہ تو ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں ایک جگہ سے آئے ہیں اس اعتبار سے دوسرے کو پہچانتے ہیں کجامی آئے دی آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو قرآن کو پڑھتے ہو جب انسان یہ محسوس کرے اس کے نور سے ان کے قلوب و اضحان منور ہو جائیں آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے اور ان بساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اتمنان کی قیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے ایمان حقیقی کی بازیافت دوسرا ہے جدید علم کلام کی تدوین یہ بھی ہم کل پڑھتے تھے یہ وہی لوگ کر سکیں گے جو پہلی منزل سے گدر چکے ہیں علم کلام اصل میں کہتے کسے آج اس سے سمجھ لیجئے اس کے لیے اصل میں تو مضمون میرا وہ ہے عقل و نقل کی کشبہ کشوالا اور وہ اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں وہ موجود ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں خدا روح اور معاد یہ بابرائی حقائق ہیں اور ان کا علم میں حاصل ہوتا ہے نقل سے حتمی علم نقل سے برات کیا ہے وہی منتقل ہوتی ہے وہی اللہ سے فرشتے کو فرشتے سے رسول کو رسول سے انسانوں انسانوں میں ایک نسل کے بعد اگلی نسل چلی آ رہی اس کی بنیاد لوجک پر نہیں ہے عقل پر نہیں ہے جبکہ انسان کے اندر عقل بھی ایک شئے ہے وہ اعتراضات وارد کرتی ہے وہ اشکالات وارد کرتی ہے تو عقل اور نقل کی ایک کشمکش لیتی اس کشمکش میں کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ان کے دور کے جو عقلی مسلمات ہیں ان کی مطابقت ثابت کریں دین کے ساتھ یا دین کی ایسی تعبیر پیش کریں کہ جو اس دور کی عقلی سطح پر قابل قبول ہو اسی لئے سرسید کی کوشش کو بھی میں نے علم کرام کہا تھا نیم متقلم قسم کے لوگوں نے یہ کوششیں کی یہ کوشش اپنی جگہ پر بہت ضروری تھی سہی تھی یہ دوسری بات ہے کہ ابتدان ایک شکستدار معروف ذہنیت کی بریاد پر اس میں غلطیاں بہت ہو گئیں کام غلط نہیں تھا اسلام میں اس عقل و نقل کی کشمکش اور علم کلام کی تدوین کا پہلا مرحلہ اس وقت آیا تھا کہ جب دور بنو عباس میں یونان کے فلسفے کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر اس وقت ابھی سائنس بڑی پریمٹیو سٹیج میں تھی روڈیمنٹری سٹیج بلکل ابتدائی سٹیج اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن عقل منطق اس لیے کہ دیکھئے فلسفی کسے کہتے ہیں اصل میں یہ دو الفاظ سے ملکے بنا ہے فائلو اور صوفی صوفی مینز حکمت فائلو مینز ٹانگ لینگویج منطق وہ حکمت جس کی اساس منطق ہے وہ ہے فائلوسفی فیلوسفی اور ایک اور لفظ ہے فیلوسفی یہ وہ حکمت ہے جس کی بنیاد مذہب ہے فیلوسفی حکمت مذہب حکمت منطق تو عرصت بنیادی طور پر اریسٹوٹل جو ہے وہ ایک لوجیشن تھا منطقی اور اس کی منطق کا اتنا روب تھا کہ عالم اسلام ایک دفعہ ہل کر رہ گیا ہے جب منطق نے اعتراضات کیے خدا پر آخرت پر ماد پر تو اس کا جواب دینے کے لیے لوگوں کو آنا پڑا تو اس میں دو قسم کے کام ہوئے ایک تو کچھ لوگوں نے جوابی حملہ کیا اس لوجیک اور فیلوسفی کو جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کے نیچے سے زمین کھسکا لی ان کا روب ختم کر دیا وہ تو دو میں بار بار نام آپ کو لے چکا ہوں امام غزالی کی تحافت الفلسفہ اور امام ابن تیمیہ کی ان کا تو تھا افنسف ان کو کمزور کرنا اور ان کا جو ڈنک ہے یوں سمجھئے نکال لینا دوسرا کام کیا متکلمین نے جن میں ایک بہت بڑا نام امام رازی کا بھی ہے بڑے بڑے ہمارے متکلمین پیدا ہوئے انہوں نے پھر جوڑ بلایا ہے کہ دین کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات ان کو جو بھی مسلمات ہیں عقل کے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ عقل و نقل میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش علم کلام ہے وہ علم کلام اس دور کا بیکار ہو گیا ہے اس لیے کہ اب جو تقریباً ہزار بارہ سو سال کا فصل ہو گیا ہزار سال تو کم سے کم ہے اس میں جو انقلاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب سائنس کا ڈیٹا جو ہے سائنس کی معلومات بے پناہ ہو گئے لہذا اب جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد منطق پر اتنی نہیں رہی ہے جتنی کہ سائنٹیفک علم پر ہے یہ اس دور کی جو فلسفی ہے وہ گویا کہ سائنٹیفک فلسفی یا سائنٹیفک ریشنلزم ہے وہ لوجک کی بنیاد پر حکمت تھی اور اب جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا دور ہے اس لیے کہ بے تہاشا معلومات ہیں اب اسی کے اعتبار سے ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے کہ ایک معافقت پیدا کی جائے جدید سائنس نے جتنی معلومات فرام کر دی نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جتنی بھی وہ ویری فائیبل فیکس ڈسکور کی ہے وہ حقائق جن کی توسیق بھی ہو گئی ہے تجربے سے جن کو کہ صحیح ثابت کیا جا چکا ہے اس کو انکورپوریٹ کرنا ہوگا وہ جو میں نے کل ڈاکٹر رفی الدین کے حوالے سے ارس کیا تھا کہ ورڈ آف گاڈ اس میں ہے معافقت ابھی تک ہمیں معافقت یوں معلوم نہیں ہوتی تھی کہ ہماری معلومات کم تھی قرآن کی بہت سی چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پائے تھے کہ ابھی ہمارا انسانی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ قرآن مجید کے ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ انسانی علم جیسے جیسے آگے بڑھا ہے human knowledge scientific knowledge physical sciences اور یہ جو معلومات کا ایک explosion ہوا ہے دھماکہ ہوا ہے اب اس کو integrate کر کے اس کے اندر اس کی معافقت پیدا کرنا یہ ہے جدید علم کلام کی ضرورت جس کے لئے جیسا کہ میں نے ارز کیا علامہ اقبال کے reconstruction کا بڑا اہم مقام ہے اگرچہ اس میں علامہ اقبال نے اجتحاد کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ محل نظر ہیں ان میں سے بعض سے مجھے بھی اختلاف ہے ہمارے قدیم علماء کے لئے تو وہ قطعا قابل قبول نہیں میرے لئے بعض باتیں اس کی قابل قبول ہیں مثلا یہ کہ اب اجتحاد جو ہے بذریہ پارلیمنٹ ہوگا اس کے معنی کیا ہے کہ کونسا اجتحاد نافذ ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی ایک اجتحاد ایک عالم دین کر رہا ہے دوسرا اجتحاد ایک عالم دین کر رہا ہے کسی اور کی طرف سے آئی ہے کونسی رائے نافذ ہوگی ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی بادشاہت کے نظام میں یہ ہوتا تھا کہ شہنشاہ اور انگزیب عالمگیر بادشاہ تھے آل پاورفل انہوں نے جن علماء کو وہ پسند کرتے تھے ان کی ایک باڈی بنائی انہوں نے ایک فقہ کی کتاب مرتب کر دی اسے نافذ کر دیا اس لیے کہ وہ جو انفورس کرنے والی طاقت ہے قوت نافذہ وہ ایک بادشاہ کے ہاتھ میں تو یہ مفہوم جو ہے اگر اس مفہوم میں علامہ اقبال نے کہا ہے تو صحیح لیکن یہ کہ انپر نمائندگان بیٹھ کر جو بھی قانون پاس کر دیں وہ گویا کہ ویلیڈ ہو جائے گا یہ غلط ہے اس کے لیے میرے نزدی ایک سپریم کورٹ کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہاں ایک عام شہری بھی جا کر نوک کر سکے اس کے دروازے کو کہ جناب یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے میں ثابت کرتا ہوں کہ کتاب صورت کے منافی ہے اگر وہ منافی ثابت ہو جائے تو نل انڈوائیڈ ہو جائے بارال وہ ایک پولیٹیکل یعنی جو سٹرکچر بنے گا اسلامی سٹیٹ کا ایک فیوچر اسلامی سٹیٹ وہ اس کا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اشتحاد کے زمن میں علامہ اقبال کے بعض نظریات جو ہیں وہ میرے لئے بھی قابل قبول نہیں اور میں نے اسی لئے لکھا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن یہ فیلواقع اصل میں تو تھی ریکنسٹرکشن ابلیجس تھوٹ یہ اشتحاد کا ایشو اس سے متعلق ہی نہیں اس کی تو اصل میں ضرورت بھی اس وقت پیش آئے گی جب کہیں رائے آممہ اپنے آپ کو اس طرح ایسرٹ کر دے کہ یہاں اب اسلام ہی چلے گا پھر جب ایک ضرورت ہوتی ہے جہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی ہو جائے اس وقت پھر اشتحاد ہوگا اور وہ اس سے پہلے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ سوائے اس کے کہ بحث کے دروازے کھول دیں مسلمانوں کو پہلے ہی سے جو منقسم ہیں اور مزید منقسم کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں جب ضرورت ہوگی کہ اب ہمیں نافذ کرنا اسلام اس وقت پھر یہ اشتحاد ہوگا اور وہی سخت وقت ہو اس سے ہی وقت ہوگا اشتحاد کا بہرحال جہاں تک اس ریکنسٹرکشن ریجس تھوٹ ان اسلام یہ ہے در حقیقت جدید علم کلام کا پہلا کتاب چاہے یہ ابھی میں اسے کتاب بھی نہیں کہتا بلکہ میں اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں پرائمر ہے ابھی اس کا یہ قائدہ ہے اس پر تھوڑا سا آگے کام جو ہے وہ ڈاکٹر رفیو الدین نے کیا ایڈیالوجی آف دی فیوچر میں باقی یہ کہ ہمارے ہاں یہ کام ابھی تک درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا ابھی ہم سیاسی ایکٹیوٹیز میں اور قومی جو بھی تحریکیں ہیں ان میں اور جو بھی ہمارے اس طرح کے کام ہیں کچھ لوگ اصلاحی کاموں میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور اسی دوسرے قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں بہرحال یہ سب کام اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے انیلیسز میں بائی پروسس اف ایلیمنیشن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل اہمیت اس کام کی ہے اور اس کے لئے پہلا کام وہ قرآن کی بنیاد پر ایمان حقیقی کی بازیافت یہاں پر ٹھیک ہے اس کو کوالیفائی کر دیجئے قرآن کے ممبہ و سرچشمہ سے ایمان حقیقی کی بازیافت یہ پہلا کام سیکنڈ ایک جدید علم کلام کی تجوین اب آگے چلیے صفحہ بیس کا نیچے والا پرگراف یہ تیسرا کام ایک جدید عمرانیات کی تدوین یا اسلام کی جدید امرانیات کی تدوین الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے مختلف پہلوں یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل اور مفصل وعدے کیا جائے اس زمن میں جیسا کیا جا چکا ہے پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں خاصا کام مصر اور برے صغیرے اندو پاک میں ہوا ہے یہ کام ہوا ہے پسنا کسی درجہ میں کیونکہ یہ تحریکیں تھیں اسلامی نظام حیات کی تحریکیں تو انہیں لا محالہ اسلام کی نظام حیات کو ڈیفائن کرنا پڑا اسلام کا نظریہ سیاسی پر مولانا کتاب لکھنی پڑی پھر یہ کہ دستور وغیرہ پر انہیں کافی محنت صرف کرنی پڑی اور بہت ویلیویبل کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے اسلامی معاشیات کیا ہے اس کے اوپر کام کیا ہے سیسٹم آف سوشل جسٹس ان اسلام سید قطب کی کتاب جو ہے العدالت الاجتماعیہ فالاسلام بڑی اہم کتاب ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ایرر فری ہے ابھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بچار کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں تو کوئی چپٹر نہیں ہے کہ جو علیدہ سے موین کر رہا ہو اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے کوئی علیدہ ایک مکمل صورت اسلام کے معاشی نظام کے اوپر نہیں ہے سماجی نظام پر قرآن مجید میں نمالوں کہاں کہاں زیرے بحث آیا ہے آئلی قوانین بھی کتنی جگہوں پر ہیں کہ جو منتشر ہیں لہذا قرآن میں وہ آپ کو مرتب شکل میں نہیں ملتا حدیث میں بھی یہ چپٹرز ہی نہیں ہیں فقہ بھی جو ہماری مرتب ہوئی اس میں اصل اہمیت تھی عبادات کی تو چلے گا کہاں سے کہ طہارت کا پہلے باب ہوگا پھر نماز کا ہوگا پھر اس طرح زکاة کا صحاب کا یہ ہوگی تو لہذا وہ احکام ہمیں تلاش کر کے معین یہ ہو گیا ہے البتہ اہل فقہ کا یہ بہت بڑا عسان ہے مسلمانوں پر کہ قرآن کے عوامر و نواہی کو انہوں نے مرتب بھی کر دیا اور ان کو مدبن بھی کر دیا انہوں نے درجہ بندی بھی کر دیا یہ فرض یہ واجب یہ سنتِ موقع دا یہ سنتِ غیرِ موقع دا یہ مستحب اس سے آگے چلے لیفٹ سائیڈ پر تو یہ مقروح یہ مقروحِ تنظیحی یہ مقروحِ تحریمی اور یہ حرام مطلب یہ کیٹیگرائزیشن بھی کر دی ہے اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اینٹیں فرام کرنی ہے اور اینٹیں فرام کر کے جوڑ کے گھروندے بنانے ہیں یہ اسلام کا معاشی نظام یہ اسلام کا سیاسی نظام یہ اسلام کا سواجی نظام احکام تو وہی ہیں اور وہ قطعی ہیں لیکن اینٹوں کو کس طرح ہم جوڑ رہے ہیں یہ ہماری ترتیب ہے اس میں غلطی کا نخل ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بنیادی حکم کو سانوی بنا دیں سانوی کو پہلے لے آئیں جس کو کہتے ہیں کہ فرش کی اینٹ چھت میں لگا دیں چھت کی اینٹ یوں ہے وہ فرش میں لگا دیں تو یہ غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ جب بھی ہم نظام کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارا ذہن لا محالہ داخل ہوتا ہے جب احکام کی بات کرتے ہیں تو وہ چودہ سو برس کی ہماری تاریخ ہے وہ ہمارا ہیریٹاج ہے بڑی بڑی ذہین ترین شخصیات نے پوری پوری سندگیاں کپ آئیں اس کے اندر ایک دو نہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے اور اس سے مستغنی ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ جیسے قرآن آج نادل ہو رہا ہے اور حدیث آج اُت پر اتر رہی ہے اور ہم احکام بڑت کر لیں گے اب اس اعتبار سے جو میرا ذہن ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک سائنٹیفک فنومنہ کا تعلق ہے جو قرآن میں آئے ہیں اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے پچھلوں کو کے ساتھ جڑے رہنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ان کے دور میں سائنسی معلومات بہت کم تھی جبکہ آج ہمارے پاس سائنسی معلومات ان سے ہزار گناہ زیادہ ہیں امام راضی بچارے کے پاس سائنسی معلومات اتنی کہاں تھی جتنی آج میں پاس ہی تو سائنٹیفک فنومنہ کے اعتبار سے جو اصل موضوعی نہیں ہے قرآن کا اصل مضمونی نہیں ہے وہ تو ریفرنس ہے تو ان کے بارے میں تو آگے سے آگے چلیے لیکن جہاں تک دین کا عملی پہلو اس عملی پہلو کی اصل اساس ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ حضور نے اس حکم کو کیا سمجھا اور کیسے آپ نے اس کو عمل کا جامعہ پہنایا کیا شکل دی عملا تنفیذ کی کیا صورت تھی حضور کے دور میں لہذا جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے اسلاف کی طرف جائیے یہاں تک کہ ما انا علیہ واسحابی جو حضور نے فرمایا جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس پر پانجا تو یہ دو بھی بالکل متضاد سمتے ہیں ان کو سمجھ لیجئے سائنٹیفک فینومنہ میں آپ آگے بڑھئے اور دین کا جو عملی پہلو ہے حلال حرام کے اکام انہوں نے پیچھے سے پیچھے جائیے تو بہرحال ان احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جوڑ کر ہمیں گھروندے بنانے ہیں کہ یہ اسلام کا معاشی یہ سیاسی اور اس میں کافی کام ہوا ہے اور میں یہاں آپ سے ارز کر دوں کہ مولانا محدودی کے بارے میں میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے اگرچہ معاشیات کے میدان میں وہ بہت تیشے رہ گئے ہیں سود کی حرمت تو انہیں خوب سمجھ میں آئی ہے اور انہیں اسے خوب بیان کیا ہے لیکن زمیداری اور جاگیرداری کا معاملہ جو ہے ہی فال شورٹ تیشے رہ گئے اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ دونوں کا یہ متفقہ فتوہ موجود ہے کہ مزاریت حرام ہے زمین جس کی یہ کاش کرے نہیں کاش کر سکتا کسی اور کو دے دے اس سے کوئی حصہ لینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے یہ دونوں کا متفقہ لے فتوہ ہے اور علامہ اقبال جو اس دور میں اس پر بڑے کلیر ہیڈڈ ہیں کلیر بائنڈڈ خدا آم اللہ تیرا سروریاد کہ تقدیرش با دست خیش بن وشت اللہ اس قوم کو سروری دیتا ہے حکومت دیتا ہے سربلندی دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ بہاں قوم سروکاریں ندارد کہ دہکانش برائے دیگران کشت اس قوم سے تو اللہ کو سروکار ہی نہیں لگتا جس کا دہکان دوسروں کے لیے کاش کر رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو زوردار ان کے ہن نعرہ ہے سرمایہ داری اور زمیداری اس دونوں کو انہوں نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے خاجاز خونے رگے مزدود سازد لانے ناب از جفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب سرمایہ دار نے مزدور کی رگ کے خون سے یہ شراب جو ناب ہے یہ اس نے تشید کیے جو پی کر بیٹھ کر ائر کنڈیشنڈ اپنے قبروں میں پیتا ہے کہاں سے آئی مزدور کے رگوں کا خون اور از جفائے دے خدایاں زمیداروں اور جادیداروں کے ظلم سے کشت دہکانہ خراب ان دہکانوں کی جو کھیتیاں ہیں برباد ہیں انقلاب انقلاب ہے انقلاب بہرحال جو اس وقت میں لکھ رہا ہوں اس کو ذرا پڑھ لیجئے پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں خاصا کام مصر برنے صغیر پاک و ہند میں ہوا ہے خصوص ان جماعت اسلامی اور علی اخوان المسلمون نے اسلامی نظام حیات اور عدالت الاجتماعیہ فالاسلام کو تصنیف و تعلیف کا موضوع مرکزی موضوع بنایا ہے اسلام کا نظام حیات مولانا مودودی کے پانچ لیکچرز تھے جو ریڈیو پر ہوئے تھے پاکستان بننے کے فوراں بعد اور یہ ان کی خاصی مارکت الارا اگرچہ کتاب چاہیے چھوٹا سا بہت مارکت الارا کتاب چاہے عدالت الاجتماعیہ فالاسلام میں بتا چکا ہوں کہ یہ سید قطب صاحب کی کتاب کا موضوع ہے تاہم اس سارے کام کو بس ایک اچھی ابتداء قرار دیا جا سکتا ہے اور کچھ عرصے سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک سی سطح اور ایک سی میار کی تعلیفات مختلف ناموں سے شائع کر دینے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس نے بہت حد تک اس اساسی کام کی اہمی بھی خطر دی ہے جو بجائے خود خاصا قابل قدر تھا یعنی اٹوا کے گوڈ سٹارٹنگ اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت تھی اب مورانہ مودودی ہو یا فردیٹ میٹر کوئی اور شخص ہو فرض کیجئے میں ہی ہوں میں نہ تو پی ایش ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں نہ پی ایش ڈی ہوں ایکنامکس میں نہ مورانہ مودودی تھے قرآن کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات کی بنیاد پر ہم نے کچھ باتیں کہیں ہیں میں بھی تقریر کرتا ہوں اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے مورانہ مودودی نے بھی کتاب لکھی ہے میں بھی اسلام کے معاشی نظام پر کتابچا بھی ہے تقریریں بھی کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام جس طرز پر ہونا چاہیے جب تک ایسے لوگ نہ ہو کہ جو ان سائنسز میں ان سوشل سائنسز میں ایک نہیں کئی کئی یونیورسٹیوں سے پی ایس ڈی کا کی شہادہ لیے ہوئے ہو اور ادھر قرآن اور حدیث اور فقہ کے زخیرے پر ان کی گہری نگاہ ہو وہ پھر چیزیں آگے لکھیں تو وہ ہوں گی کہ جو قابل توجہ ہوں گی عام طور پر دنیا میں انہی لوگوں کی کتابوں کو پڑھا جاتا ایک فرض کیجئے اسلام کے معاشی نظام پر ایک ایسا شخص لکھ رہا ہے جس نے معاشیات کا مطالعہ کیا ہی نہیں تو فرض کیجئے اس نے موطی بھی مکھیر دی لوگ تو بجوئی نہیں کرے who are you to speak آپ qualify جی نہیں ہیں اس موضوع پر گفتوں کے لیے تو مورنہ موضوعی کی اصل حیثیت داری کی تھی وہی ایک حیثیت چھوٹے پیمانے پر میری بھی ہے میں یہ تو کر سکتا ہوں کچھ لوگوں کو جمع کر دوں کچھ ایسا احتمام کر دوں کہ ان کے لیے تعلیم کا تربیت کا بندوبست ہو لیکن یہ ہے کہ یہ کام جس لیول کا ہمیں درکار ہے آج کی دنیا میں وہ تو یہ کہ اسلامی معاشیات کے اوپر وہ شخص بات کر رہا ہو جس کے پاک کئی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کی نگری موجود ہو اور وہ کتاب و سنت کے اندر بھی کہری ممارسط رکھتا ہو وہ پھر بات کرے اب ہمارے ہاں تو نعیم صدیقی صاحب نے لکھی معاشی نام واریہ متحل وہ غالباً شتیجہ پڑھے ہوئے صرف باقی سارا ان کا مطالبہ جو ہے مطالعہ وہ ذاتی مطالعہ ہے ذاتی مطالعہ بہت ہو سکتا ہے آدمی کا لیکن یہ کہ آج کی دنیا میں لوگوں کے پاس فرصت نہیں کہ اتنا بڑھتے ہیں اور ایسی کتابوں کی طرف توجہ کریں کہ جن کے لکھنے والوں کا ایک علمی میار جو ہے پہلے سے معین نہ ہو چکا اس زمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خاندہ یا بقول مولانا اصلاحی پڑھے کم لکھے زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے کم ہے لکھتے زیادہ ہیں لوگوں کی تصنیفات اور تعلیفات کی ایک خاص تکنیک کے ذریعے ایک خاص مخصوص حلقے میں فروخت سے بعض لوگوں کا معاشی مسئلہ تو ضرور حل ہو سکتا ہے دین کی کوئی مصمت اور پائیدار خدمت ممکن نہیں ہے آج کی دنیا میں خصوصاً اعلی ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مسلمہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سوا کسی مؤلف و مصنف کی جانب التفاق کر سکے لہذا لازم ہے کہ جو کبھی کیا جائے وہ میعاری اور کمیت سے زیادہ کیفیت پیش ندف ہے کونٹیٹی سے زیادہ کونٹیٹی یہ نہیں کہ ہزار سفر کی طرف یہ کتاب سو تھوے کی لکھئے لیکن یہ ہے کہ اس میں بالوگوں کے کنٹنٹس ہیں کچھ کوئی مواد ہے کوئی جان ہے کوئی دلیل ہے استدلال ہے برہان ہے یہ جو ڈاکٹر برہان عبد فاروقی صاحب کل مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ کوئی اسی بے اسی صفحے کا ہے کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ ایک خاص ایشو پہ اگرچہ مجھے ان کے نتیجہ فکر سے اختلاف ہے مجدد کونسپٹ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اور اس کو مانا لوگوں نے کہ واقعیتاً انہوں نے اس ایشو کے اوپر حق ادا کر دیا نتیجہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو بھی فائنڈنگ سے ہیں not acceptable لیکن یہ ہے کہ آپ نے تحقیق و تفتیش کا حق ادا کر دیا جو بات کہی ہو مدلل کہی ہو مبرہن کی ہو اس کو تو یہ جو ادھر حقیقت ہے اس لیے ہے کہ اس میں قبیت سے زیادہ لیکن یہ کہ وہ ہو ایک میارکیش ہے اس کام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے جو شخص جو جس نے ایکنومکس پڑھ ہی نہیں جو جانتا ہی نہیں آج کل کی فسکل پالیسیز کیا ہوتی ہیں مونٹری سسٹم کیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں یہ باتیں نہیں آسکتی جب تک کہ وہ باقاعدہ طالب علم نہ رہے سنے سنے الفاظ استعمال کر لینا بلکل اور بات ہے تو جب تک کہ آپ ان کی بجائے سے میں نے ارز کیا تھا کہ منطق کی اگر رگوں کے اندر نہ اترے ہوتے معابلہ تیمیہ تو منطق کی رکھارات تو نہیں کر سکتے تھے آپ جدید معاشیات کی رگوں پہ میں سرائط کر جائیں اور اتر کر اس کے اندر دیکھیں اور سمجھیں اسے ماسٹر کریں اب پھر آپ اس کے مقابلے میں ایک نئی معاشیات جو ہے اس کو پیش کر سکیں گے دلیل کے ساتھ اور برحان کے ساتھ یہی تو وہ بات جو میں کہتا ہوں کہ علماء اب کس کام کے قابل نہیں ہیں بالکل ان کا جو افادیت والا پہلو تھا وہ ختم ہو چکا ایک خاص وقت میں انہوں نے وہ کام کیا پوزیٹیو کنٹریبیوشن تھی اسلام کا ایک دھانچہ انہوں نے برقرار رکھا ہے جمعہ اور جماعت کا ایک نظام جو ہے وہ قائم رہا ہے اور کچھ نہ کچھ روحانیت کی شمیں جو ہے وہ جلتی رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے لیکن یہ کہ اب گاڑی آگے نہیں چل سکتی اگر آپ اکنومکس نہیں پڑھتے اگر آپ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھتے سائنس نہیں پڑھتے تو آپ تو اس دنیا کے باسی ہی نہیں ہے ایک بات ہے کہ اس دنیا کی تقدیر بدلنا آپ کے بس کا روح نہیں ہے یہاں تو جیسے میں نے ارس کیا کہ تقدیر بدلنے والی بات ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری ممارسط لازم ہے دوسری انتہا پر وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے نظام معاشیات کے بارے میں بات کریں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے پی ایش ڈی کر لیے وہ قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا اور وہ صرف ترجموں سے پڑھا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ سیکھ کر سمجھ کر اور جو اریجنل سورسز ہیں ان سے پڑھا ہے حدیث کو بھی اور فقہ کو بھی اور کتاب کو بھی اللہ کی کتاب کو اگر یہ نہیں کیا ہے تب بھی آپ کوالیفائیڈ نہیں تو جب تک یہ دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید الجھانات کا براہ راست علم ضروری ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری مبارست لازمی ہے اور جب تک یہ صورت نہ ہو کہ ان دونوں اطراف کا مطالعہ یک صادقت نظر کے ساتھ کیا جائے میاری نتائج کی توقع بسے اب ہم اور ڈاؤن آن ڈی گراؤنڈ آ رہے ہیں یہ تین چیزیں آپ نے آج نوٹ کریے یہ تین اوبجیکٹیز ہیں اس اسلامی انقلاب کے اور یہی پراریٹیز کی اہمیت ہوگی پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں جو قرآن کے علم حقیقت کے منبع اور سرچشمہ سے سہراب ہو کر ایمان کو حرز جان بنا چکے ہو ایمان ان کا حال بن چکا سب سے کٹھن سب سے مشکل کام پھر نمبر دو ایک جدید علم کلام جس میں فیزیکل سائنسز نے جتنی معلومات کا بے پناہ زخیرہ جو ہے فراہم کیا ہے اس کو ایک نئی الہیات کی تشکیل جدید میں انکورپوریٹ کیا جائے اور یہ جو ہے خامقہ کا تکلف نہ ہو اس میں تسنو نہ ہو بلکہ وہ صحیح اور فطری اس کے درمیان جو ہے وہ توافق اور موافقہ جو فی الواقع ہے اس کو اجاگر کیا جائے ورک آف گارڈ اور ورڈ آف گارڈ میں نمبر این یہ کہ جدید سوشل سائنسز اسلامی سوشل سائنسز لیکن ان کے لئے بھی شرط یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ قرآن اور سنت اور حدیث اور فقہ کے ذخیرے سے پورے طور پر واقف ہو دوسری طرف جدید جو غلوم ہیں جو ان کی لائن ہے اس کے اندر گہری مبارسط ان کی ہو اور ان کے پاس سند موجود اب آئیے پریکٹیکل سٹیپس اس کے کیا ہوں گے لو بھئے ایک دفعہ اس کو صاف کر دو متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجراء کے لئے فوری طور پر دو چیزیں لازمی ہیں ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کریں اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کریں جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت سانیہ کے آرزو مند ہیں اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کریں جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ دو کام ہیں جو میں یہاں ہائلائٹ کر رہا ہوں جو اس مقصد کے لیے کرنے ہوں گے مقصد کیا ہے وہ علمی انقلاب لیکن اس کے لیے پہلا کام امومی دعوت و تبلیر کا ایک ادارہ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ ظاہر بات ہے یہ کام کرنے کے لیے مالی وسائط ترکار ہیں علمی تحریک اس کو برپا کرنے کے لیے ادارہ آپ کو خائم کرنا ہوگا اس ادارے کے لیے پیسے چاہیئے پیسے کہاں سے آئیں اس کا ایک عوامی بیس پہلے آپ کو بنانا پڑے گا تو ایک عمومی دعوت و تبلیر کا ادارہ وہ خاص اس کام کے اعتبار سے میں اس کی اہمیت اس وقت واضح کر رہا ہوں ورنہ اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ ہر شخص تو اس علمی تحریک کے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جبکہ مرنا ہر مسلمان کو ہے اور آخرت کی فلاح ہر انسان کی ضرورت ہے لہذا عمومی دعوت و تبلیر کا ادارہ در حقیقت ایک بڑے پیمانے پر جب تجدیر ایمان کی دعوت دے گا اسلاح اعمال کی دعوت دے گا تو ان سب لوگوں کی بھی تو نجات اور سیلویشن درکار ہے وہ تو مائنورٹی ہوتی ہے جو آپ کو مرے گی کسی کام کے لیے بہت بڑی مائنورٹی یعنی بہت مائکروسکوپک مائنورٹی تو اس پہلو کو میں یہاں ابھی نمائن نہیں کر رہا اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جیسے کہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہی ادارہ ہے جو ہم نے تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم کیا لہذا آپ نے تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت کا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا ہمارے کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ایک جو ہے وہ بلوک چھپا کرتا تھا تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تجدید ایمان توبہ اور تجدید اہد کی دعوت اپنے ایمان کو تازہ کرو توبہ کرو اللہ کی جناب میں اصلاح اعمال حرام خوریہ ترک کرو اور شریعت کی خلاف ورزی کرنا جو ہے بند کرو اور اللہ سے اثر نو ایک اہد کرو تجدید ایمان توبہ تجدید اہد اس سے ایک طرف تو یہ کہ ایک عمومی پیمانے پر تحریک اٹھے گی اور اس میں وہ سب لوگ شریک ہو سکیں گے انپڑ بھی آئیں گے پڑھے ہوئے بھی آئیں گے غریب بھی آئیں گے امیر بھی آئیں گے انٹیلیکچولز بھی آئیں گے کم صلیتوں والے بھی آئیں گے وہ ہوگی ایک عمومی تحریک تو دوبارہ پڑھئے ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اہمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہو ان کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت ثانیہ کے آرزو مند ہیں ان سب کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ جب بھی لوگوں میں کوئی جذبہ ابرتا ہے ایک دارال علوم اور قائم کر دیتے ہیں بہت دارال علوم تو پہلے بھی بہت ہیں اور دارال علوموں سے اب کام نہیں چلے گا آگے کسی کے دل میں بہت جوش اٹھتا ہے وہ حفظ قرآن کا مدرسہ کھل دیتا ہے اب اس کی جو ہے فوری طور پر چونکہ ایک ریٹرن بھی معلوم ہوتی ہے ہر سال چار آدمی چھ آدمی آٹھ آدمی چھا بچے وہ حفظ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر لوگ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ اس کی ان کے سامنے اسی کی اہمیت آئی ہے اسی کو وہ جانتے ہیں اس کام کی جب تک اہمیت واضح نہیں ہوگی you won't get the support اچھا support دوسری ہو سکتی ہے حکومت سے حکومت تو پھر اپنی نظریہ اور اپنے فکر کی آپ سے پابندی کرائے گی اس قسم کا انقلابی کام کسی بھی ایسے ادارے کے ذریعے نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت سے گرانٹ لیتا حکومت سے گرانٹ لینے والا ادارہ تو اپنے آپ کو بیچتا ہے پہلے تو حکومت کے ہاتھ اپنے فکر اور ذہن کو گروی رکھئے تو پیسہ لیجی اسی طریقے سے عام طور پر جو یہ عرب شیوخ وغیرہ ہیں وہ بھی دیتے تو وہ بھی اپنے اپنے میار کے مطابق دیتے پیسے ان کو اسی کی اہمیت ہے کہ مسجد بنے تو ایک کروڑ روپے کی مسجد بنا دیں گے بنائیں ہیں انہوں نے کراچی میں بنائیں یہ تو سامنے ہی نہیں ان کے یہ بھی کوئی کرنے کا کام تو پہلی بات یہ سمجھ لیجی کہ اس کے لیے جو وہ علمی کام کے اعتبار سے جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کی اپنی جگہ پڑا اہمیت ہے وہ دوسری ہے کہ افراد کی نجات اور فوض و فلاح اخربی جو ہے اس کے لیے ایک دعوت ہے ایمان تجدید ہے ایمان توبہ اور تجدید ہے اہد کی ایک دعوت ہو جس کی بنا پر لوگ اپنے عمال کو کردار کو درست کریں انفاق کریں اللہ کی راہ میں جان اور مال اور تن اور من اور دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں یہ ہے وہ تنظیم اسلامی کا کام ساتھ ہی ہمیں اس علمی کام کی اہمیت واضح کرنی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اور کچھ کام تو ہو بھی رہے ہیں پولیٹیکل لیول پر کوئی کام ہو رہے ہیں ایک خاص تبلیغ کے انداز میں اصلاح عمل جو ہے اس لیول پر نون انتلیکٹیول لیول پر ایمان کی دعوت یہ بھی چل رہی ہے محنت ہو رہی ہے ایمان کی محنت لیکن جہاں در حقیقت اصل کمی ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے ان کے سامنے لائے جائے کہ یہ ہے کرنے کا کام اور پھر اس سے تو یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ ریسورسز مل جائیں گے لیکن اصل ریسورس جو آپ کو درکار ہے وہ تو ذہین نوجوان ہے جو اس کے لیے اپنی زندگیہ مختبر میں کو تیار ہو ورنہ ادارے دھرے رہ جاتے ہیں عالی شان بلدگیں بن جاتی ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں اصل دولت تو وہ انسان ہے یہ سارے ذرائع یہ مینز جو ہیں یہ تو صرف سپورٹ کرتے ہیں اصل جن سے نایاب تو وہ ہے دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کریں جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیہ وقت کرنے کو تیار ہو تو گویا کہ یہ دو کام ہو گئے اس کے جس کے فیلندی بلینک آپ بعد میں کر لیجئے گا اس کے بعد کا ایک پیرا بہت یہ اہم ہے اس کو پڑھ لیجئے تیزی کے ساتھ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاشر کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور تباہ نائیاں اسی کے حل پر برکوس کر دینی پڑتی ہیں پھر معاشرے کا عام مجھان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرائع سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر میار زندگی کو بلند تر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے یوں سمجھئے کہ یہ بیچ میں تین سب آرڈنیٹ کلوزز آئے ہیں اس سینٹنس میں اصل جملہ کیا ہے آج کے دور میں جبکہ مادیت و دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہے اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے سب آرڈنیٹ کلوزز میں دو تین چیزیں اور آگئیں کہ فی الواقع بھی طلب معاشر کا مسئلہ بڑا کٹھن ہو گیا سٹرگل فر ایگزسٹنس بہت بڑھ گئی ہے معاشرے کا عام رجحان جو ہے اگر آپ اس کے مطابق نہیں رہتے تو اچھوت بن جاتے ہیں سفید پوشی کا بھرم رکھئے اور اپنے جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کے مطابق اپنا ایک سٹیٹس بنائیے اس کے لئے آپ کو جسم اور جان کی ساری طوانائیاں نچوڑ دینی پڑتی ہیں تب آپ کہیں اس کے قابل ہوتے ہیں یہی تو ہے ہمارے پاس جسے کچھ بنا سکتے ہیں وقت ہے صلاحیت ہے ذہانت ہے اور قوت اکار ہے اسی کو لگائیں گے تو پیسہ بنے گا وہ پیسے ہی سے آپ کا سٹیٹس بنے گا پھر اس کو لگاتے رہیں گے تو اس سٹیٹس کو منٹین کریں گے یعنی گاڑی کے پیئے کو پہلے حرکت میں لانا ذرا مشکل ہوتا ہے اس میں اسٹیٹک فرکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی تو مسلسل طاقتہ کی نہیں لگے گی تو وہ اس کی رفتار کم ہو جائے گی ہو سکتا ہے ریورس گیئر لگ جائے بزنس میں تو ریورس گیئر لگتا ہے ملازمت میں تو یہ چلی ہے ایک پٹری پر پڑ گئے تو یہ معلوم ہے کہ وہ چلتی جائے گی سو پچاس روپے سالانہ کی ترقی ہوتی جائے گی جو بھی ہے لیکن یہ کہ بزنس میں تو اگر آپ اپنی ساری طوانائیاں اس میں مسلسل نہیں کھپائیں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گی مشین ری ریورس گیئر لگے گا یہ الٹا چکر جو ہے چلے گا ساری بیساک الٹ اور لپٹ نہیں شروع ہو جائے تو یہ الفاظ پھر پڑھئے کہ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہیں اور کچھ تو فلواقے طلب معاشر کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور طوانائیاں اسی کے حل پر برکوس کرنی پڑتی ہیں پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر میعار زندگی کو بلند کرنے کی دھن سواد ہو جاتی ہے یہ ایک تینڈنسی ہے جہاں پہنچ گیا ہے باپ کیسے کھڑے رہے ہیں باپ اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے تو بڑی مایوسی آگئی نے سامنے کام اتنا ہونچا اور یہ نوٹ کیجئے اس لیے کہ ہم کسی حلکے کام کی بات نہیں کر رہے ہم تو اس زمانے کے دھارے کے روح کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں اس سے ہرکولین ٹاسک یہ جس کو کہا کسی ریشین کسی ناولیس نے عدیب نے دان بہ رہا ہے دان وقت کا دان جو ہے وہ ایک خاص روح پر بہ رہا ہے مادہ پرستی الہاد کے روح پر یہ بہت بڑا دریہ بہ رہا ہے بڑی تیزی اور تنزی آپ کو اس کا روح مور رہا ہے الہاد اور مادہ پرستی سے وہ اس کے بہاؤ کا رخ جو ہے تبدیل کر کے اسے خدا پرستی اور خودشناسی کی طرف لانا ہے خودشناسی ہے وہ روح کا ادراک لہٰذا یہ آسان کام نہیں اس آسان کام کے لیے وہ تین کام ضروری ہیں ان تین کاموں کے لیے ایسے نوجوان ضروری ہیں جبکہ ہم زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقائب اتنے مایو سکن ہیں ایک طرف معاش کا مسئلہ ہے لوگوں کا مسائل ہیں پھر اگر کوئی معاش کے لیے کوئی منیمم ہو بھی جائے تو سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ ہانٹ کرتا حد بھی کو چین نہیں لینے جاتا اس پر پھر عالمی مطمئن نہیں ہوتا لیکن اب اس مایوسی کے اندر میں جو بات کہہ رہا ہوں امید افضا وہ کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی وہ جو میں نے کہا تھا کچھ بیچین لوگ جن کی روحیں مسترب ہوں جنہیں اپنے اندر ایک بیچینی نظر آئے کہ میں اس دنیا کا باسی نہیں ہوں میں کہیں اور کہا ہوں کہیں اور سے آیا ہوں کہیں اور جا رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اور اگر کچھ مخلص و صاحب عظیمت لوگ ذہنی یک سوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھالیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اب اس حدیث کی جو ہے نا اصل عظمت اس وقت منکشف ہوگی کہ یہ بات کیا کہی حدود نے اور کس لیول پر یہ بات ہو رہی ہے تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں سکھائیں اگرچہ ہمارے یہ حدیث پڑھی جاتی نہیں اور سیکھنے سکھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ناظرہ پڑھو ناظرہ پڑھاؤ ٹھیک ہے وہ بھی ہے we don't deny it یہ بھی ہے کہ حفظ کرو حفظ کراؤ یہ بھی ہے we don't deny پھر یہ بھی ہے کہ چلو ترجمہ پڑھلو ترجمہ پڑھا دو یہ بھی ایک لیول ہے لیکن ہم اس لیول کی بات نہیں کر رہے ہیں قرآن کا عالی ترین سطح کا فلسفہ اور حکمت اور فکر قرآن کی مابات و طبیعت قرآن کی نفسیات قرآن کا فلسفہ قرآن کی اخلاقیات قرآن کی سوشالوجی قرآن کی پولیٹیکل تھیوری قرآن کا معاشی نظام اس کو تلاش کرنا ہے اس کو سیکھو اور سکھاؤ اس کو پڑھو اور پڑھاؤ اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور یہ خیرکم کی جب ترقیب آتی ہے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے تم میں بہترین لوگ اس لیے کہ عربی میں اگر من آ جائے تو فلان جو ہے انا خیرم من ہو شیطان نے کہا تا حضرت آدم کے بارے میں ابلیس نے انا خیرم من ہو میں بہتر ہوں اس سے یہ کمپیرٹیو ڈگری ہے من اگر آ گیا اور من اگر نہیں آیا ایبسولوٹلی آئے خیرم تو پھر در حقیقت یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے تو بہترین لوگ ترجمہ ہے اس کا بہتر نہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں پھر جملہ پڑھئے یہ درمیان میں حدیث پر گفتو کرنے لگے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اور اگر کچھ مخلص و صاحب عظیمت لوگ ذہنی یک سوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اپنا لاحہ عمل بنا کر علم قرآن کی تحصیل و اشاعت کے لئے زندگی وقف کر لیں یہ بھی وعدے رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک دعائیہ پیدا ہو جائے پھر یہ دعائیہ کام کی راہیں خود پراش کر لیتا اندر سے ارج پیدا ہو جائے پھر اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ سلسل پمپ کرتے رہے لیکن ریال ارج سوڈو ارج نہ ہو جو کسی اور محرک کے تحت ہو بداہر جو ہے آدمی سمجھ رہا ہو کہ میں اس ارج کے تحت کعب کر رہا ہوں ایک ریال ارج جب انسان میں پیدا ہو جاتی تو انسان اللہ کی عالی ترین مخلوق ہے بہت کچھ وضیعت کیا اس میں اللہ یہ پہاڑ کا جگر کھوڑ کر اور مہرے با کر لے آتا انسان کیا نہیں کرتا جونڈ لے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اور کوئی طالب ہو تو ہمشانے کئی دیتے ہیں جوہر قابل ہو تو ہمشانے کئی دیتے ہیں پھر یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک دائیہ بیدار ہو جائے پھر یہ دائیہ کام کی راہیں خود پیدا کر لیتا ہے اور تمام موانع و مشکلات سے خود نمٹ لیتا ہے لہذا ضرورت اس کی ہے کہ اس خیال کو عام اور اس کی ضرورت کے ساتھ کو اجاگر کیا جائے پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس آلہ اور عرفہ نصب العین کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکے یہ جملہ بہت قابل تبدیل گھٹیا سے گھٹیا نصب العین کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں ہیں بادشاہ جاپان کا اسے دیوتا سمجھتے تھے اور اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اور دیوتا کا نام لے کر ہرا کر ہی کرتے تھے ایک آدمی اپنا خنجر خود بارتا ہے پیٹ میں اور چیرتا ہوا اوپر تک لے آتا ہے خود اپنے ہاتھ سے ہرا کر ہی کرتا ہے نہ کوئی خدا کا تصور ہے نہ آخرت کا تصور ہے دیوتا کی مشکلات ایک جاپانی بوم میں بیٹھ کر جا رہا ہے اور بوم وہ ایسے ہوتے تھے سٹیر کرتا وہ لے کر جاتا تھا یہ نہیں کہ بس بوم جو ہے پھیک دیا وہ جہاں چاہے لگے تاکہ ٹارگٹ پر جائے یہ ذمہ سے دیر بدھی بوم اور جا کر وہ بڑا جہاز سمندری جہاز جو ہے اس کی چمنی کے اندر وہ اس بوم کے ساتھ اترتا ہے اسے معلوم ہے جب یہ بوم پھٹے گا اس کی اس چمنی کے اندر جا کر بھٹی کے اندر تو جہاں اس جہاز کے ٹکڑے ہو جائیں گے واہ اس کا تو ایک ایک خلیا جو ہے ایک ایک سیل جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا کہاں گیا وہ پٹے ڈی ڈیٹ کومنزم کے لیے لوگوں نے کیا نہیں کیا جانے قربان کی ہیں پھانسی کے پھندے جو ہیں وہ چوم کر گلے میں ڈالے ہیں کھڑے ہو کر فائرنس کارس کو مسکراتے ہوئے فیس کیا ہے تو اس نے ایک گھٹیا نصب العینوں کے لیے لوگ یہ کچھ کر گذرے تو کیا انسانی فطرت اتنی مسخ ہو چکی کہ اس آلہ نصب العین کے لیے لوگ نے نکلے نہیں اگرچہ میں اب آج ستائیس برس کے فصل کے ساتھ کھڑا ہوں میرے یہ تحریر ہے مئی انیس سو سٹھ سٹھ کی کتنے برس ہوگئے بائیس ساڑھے بائیس برس جون کے پرچے میں چھپی ہے لکھی ہے مئی میں ساڑھے بائیس برس تو اگرچہ جس قدر میں پر امید اس وقت تھا اتنا نہیں ہو اس وقت لیکن یہ کہ ٹھیک ہے انیشیئٹ ہوا ایک پروسس گاڑی چلی ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساڑھی بہرحال یہ اپنی جگہ حصول ہے میرا یقین ہے کہ خالی نہیں ہو سکتے شاید ابھی ہمارے جذبے میں کمی ہو شاید ابھی ہماری بات اس لیول تک پہنچی نہ ہو ان کانوں تک شاید ابھی ہماری رسائط نہ ہوئی ہو ان صعید روحوں تک ابھی ہم نے اپروچ نہ کیا وہ بہت سے ہمارے اپنی تقصیرات ہو سکتی ہیں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں لیکن اصول ان کے اوپر مجھے یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہوں لوگ جب گھٹیا سے گھٹیا نصب العینوں کے لئے لوگ موجود ہیں آج کے دنیا میں تو اس آلہ نصب العین آلہ اور عرفہ نصب العین کے لئے کام کرنے والے دستی اب نہ ہو سکیں اب دوسرے یہ کہ ایک قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لائے جائے یہ دوسرا اب یہاں پہ آئے گا پہلا وہ تھا جس کے کرنے کے دو کام تھے دوسرا ہے یہ قرآن اکیڈمی یہ قرآن اکیڈمی کیا کام کرے جو ایک طرف قلوم قرآنی کی عمومی نچن و اشاعت کا بند و بست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارہ ہو اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے جو بیق وقت علوم جدیدہ سے بھی بحرور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہو تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لئے راہ وار ہو سکے تو قرآن اکیڈمی کے یہاں پر جیسے وہاں دو آئے تھے ایسے ہی یہاں پر بھی آپ اس کے تابع کر کے دو لکھ لیجئے پھر اس کی کھانا پوری خود کر لیجئے گا یہ لفظ مٹا دو خیروکم والا دوسری یہ کہ قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لائے جائے جو ایک طرف علوم قرآنی کے عمومی نشت و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارہ ہو اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے جو بے اک وقت علوم جدیدہ سے بھی بحرور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہو تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لیے راہموار ہو سکے اب یہ ہے وہ نقشہ جس پر کہ میں نے کام کا آغاز کیا تھا 22.5 سن اس کے اگلے جملے جو ہیں وہ غور سے پڑھئے گا کہ اس کے حوالے سے کچھ ہم ایسس کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان بائیس سالوں میں کیا ایچیف کیا کچھ کیا یا نہیں ہے whether it's zero or we have something to our credit علوم قرآن کی عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرح مرکوز ہوں گی I do feel I have achieved something on this account میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس مضمون کی تحریر کو ساڑھے بائیس برس ہوئے مجھے پچیس برسب ہو گئے ہیں لاہور منتقل ہو کر اس کام کو شروع کرنے سے اور میں بالکل مطمئن ہوں کہ ایک مرتبہ چوکایا ہے میں نے کہ قرآن میں یہ کچھ بھی ہے قرآن صرف ایک حصول سواب اور رسال سواب کا آلہ نہیں ہے قرآن صرف ایک کتاب مقدس نہیں ہے قرآن صرف کچھ رسومات کی تلقین پر مشتمل کتاب نہیں ہے اس میں حکمت ہے اس میں فلسفہ ہے اس میں دانائی ہے اس میں ہماری زندگیوں کے مسائل کے حل ہیں اس میں ہماری ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی رہنمائی ہے یہ میرے دروس اور یہ منتخب نصاب اور ان کے کیسٹس اور یہ سب کچھ در حقیقت کس کے تحت اس کو لے آئی ہے علوم قرآنی کے عبومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرح مرکوس ہوں گی ذہنوں پر اس کی عظمت کا نقش قائم ہوگا دلوں میں اس کی محبت جاگوزی ہوگی اور اس کی جانب ایک عام التفات پیدا ہو جائے گا ہم نے قرآن کانفرنسے شروع کی تو دنیا میں قرآن کانفرنسوں کا رواض شروع ہو گیا ہم نے وہ لفظ چھوڑا پھر اس لیے کہ لوگوں نے تجوید کے بدرسوں نے اپنے سالانہ جلسوں کا نام قرآن کانفرنسوں رکھنا شروع کر دیا ہم نے کہا اس کو اب چھوڑو یہ لفظ جو ہے اپنی معنویت کھو گیا پھر ہم نے محاضرات قرآنی کی طرح استعمال کی قرآنی تربیت گاہیں کیمپس کہاں کہاں لگے ہیں شکاگو میں لگے ہیں ڈیٹرائٹ میں لگے ہیں اور ٹرانٹو کے قریب کے جنگل میں ایک کیمپ لگا ہے ٹرانٹو میں چودہ دن کا میرا درسے قرآن ہوا ہے ابو زابی میں آٹھ دن کے میرے درسے قرآن ہوا ہے اور حیدر آباد دکن میں تین دن تقریباً بیس پچیس ہزار مرد اور دس ہزار کے قریب عورتیں میرا درسے قرآن سنتی رہی ہیں دو دو ڈائیڑ ہیں گنتے رات کو مکہ مسجد یہ سب کچھ ہوا تو ایک توجہ جو ہے ایک رو اس کی طرف منعطف ہونے کی ایک انعطاف جو ہے وہ ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہے کہ ہماری محنتیں جو ہیں اور اس میں جہاں میری توانائیاں اور قوتیں صرف ہوئیں ہیں میرے ساتھیوں کا تعاون یہ انجمن قائم ہوئی انجمن میں لوگوں کی شرکت ہوئی ان کے معاشی تعاون کی بھی صورتیں پیدا ہوئی کسی حکومت کا ایک پیسہ آج تک اس انجمن یا اس اکیڈمی میں نہیں آیا ہے ایک پیسہ آج تک میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی سرمایہ دار کے سامنے جو ہے براہ راست کو چندے کی اپیل نہیں کی ہے آج تک یہ وہی لوگ ہیں جو اس دعوت سے متاثر ہوئی ان کے سامنے اس کام کی اہمیت آئی ہے یہ ان کا عصار ہے ان کے قربانیاں ہیں یہ ان کی سپورٹ ہے ان کا تعاون ہے تو میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر یہ عمومی روح چل پڑے تو کیا ہوگا نتیجتاً بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متعاریف ہوں گے یہ تو جتنے بڑے پیمانے پر روح ہوگی وہ جو انٹلیکچول مائنورٹی ہے جو وہ جو بہت ہی مائنیوٹسٹ مائنورٹی یا مائکروسکوپک مائنورٹی ان میں سے بھی جو کچھ لوگ آئے گے نا آپ کی لپیٹ میں کچھ ایسے لوگ جو اس سے متعاریف ہوں گے اور کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے ایک اچھی بھلی تعداد ایسے نوجوانوں کی نہ نکل آئے جو اس کی قدر و قیمت سے اس درجے آگاہ ہو جائیں کہ پوری زندگی کو اس کے علم و حکمت کی تحصیل اور نشو اشاعت کے لیے وقف کر دیں ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس اکیڈمی کا اصل کام ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کو پختہ بنیادوں پر عربی کی تعلیم دی جائے یہاں تک کہ ان میں زبان کا گہرہ فہم اور اس کے عدب کا ستھرہ ذوق پیدا ہو جائے پھر انہیں پورا قرآن قرآن حکیم سبقا سبقا پڑھایا جائے اور ساتھ ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اور رسول فقہ کی تعلیم دی جائے پھر ان میں سے جو لوگ فلسفہ و الہیات کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید فلسفیانہ رجحانات پر مدلل تنقید کریں اور جدید علم الکلام کی بنیاد رکھ سکیں اور جو عمرانیات کے مختلف شعبوں کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام کے رہنمائی اور ہدایت کو عالی علمی سطح پر پیش کر سکیں اس میں میں مزید واضح کر دوں کہ ایک جو تصور ہے نرسری کا ہم نے اس قرآن اکیڈمی کے تحت پہلے فیلوشپ سکیم شروع کی تھی کچھ نوجوان جو پوری زندگیاں وقف کرنے کے لیے وقف کر کے فیصلہ کر کے آ جائے M.A.'s, M.V.B.S, B.D.S, M.S.C.'s باران M.A. سے کم, M.S.C. سے کم نہیں اور ہم نے انجنرینگ کو اور M.V.B.S کو یا ڈاکٹری کی دوسرے دگری کو اس کے ہم مدن قرار دیا وہ نوجوان کو اچھائے لیکن اندازہ یہ ہوا کہ تو یہ کہ یہ جو creative work کی صلاحیت ہے سب لوگوں میں نہیں ہوتی یہ تو میں نے ارز کیا تھا نا کہ وہ تو سیکڑوں ہزاروں لپیٹ میں آئیں گے تو ایک آدھ دانا نکلے گا ایسا کہ جو وہ اس level کا creative work کر سکے پھر ہم نے اس کے broad base کیا اس کو کہ یہ ہما وقت اور ان کے لیے ہم نے بارہ لو 17 grade کا معاملہ رکھا کہ 17 grade اور اس میں وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے کوئی ریویزنز ہوں گی اگر وہ چونکہ ہوتی ہیں بہرحال وہ جو index ہے prices کا اسی کے حوالے سے تو وہ بھی ہم دیں گے لیکن کوئی اور کام وہ تحصیل معاش کے لیے نہیں کر سکے پھر وہ ہما وقت اس کام کے لیے گورنمنٹ سرویس سے یہی فرق ہے کہ آپ اس کے علاوہ کام کریں کوئی کتاب لکھیں تو وہ آپ کی ہوگی آپ اس کی رائل کیلئے نہیں وہ اس ادارے کے fellows ہیں اب وہ ہما وقت کام کریں گے اسی کے لیے کریں گے اور کچھ نہیں ہے یہ پہلی سکیمت ہی ہماری اس میں سات افراد آئیں 17 grade کی salary بھی بہرحال ہمارے جیسے ادارے کے لیے جس کا کوئی اس طرح کی sources نہیں ہے یہ آسان کام نہیں تھا وہ ہم نے فرام کیا اللہ نے کیا ہم کون ہیں کرنے والے لیکن محسوس ہوا کہ یہ اس کے base کو ذرا brought کرنا ہوگا مسید لہذا ہم نے پھر دو سالہ سکیم شروع کی کہ یہی لوگ MA, MSCs, BA, BSCs یہ آئیں دو سال دے دیں ہم انہیں scholarship دیں گے ایک ہزار روپیہ دے دیں گے آٹھ سار روپیہ دے دیں گے B.A. graduates کو وہ یہاں پر بیٹھ جائیں ہمہ وقت اور وہ عربی پڑھیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں ظاہر بات ہے انہیں کوئی علم دوسرا پڑھا ہوا ہے فلسفے میں امہ کیا ہے یا نفسیات میں امہ کیا ہے تو وہ ایک چیز تو ہے اب دوسرا جو پہلو جو بالکل ہے نہیں اس کو ہم نے یہاں پر رکھ لینا ہے پھر ان میں سے جن لوگوں کے اندر استعداد یہ محسوس ہو کہ وہ اس فیلوشپ کے لیے نکل سکیں پھر ان کو اس میں لے لیا جائیں اس سے بھی پھر آگے جا کر ہم نے یہ مزید اپنے بیس کو براؤڈ کیا ہے کالج کی شکل کالج ہے جس میں ہم اب جو ہم نے اسے شروع کیا پہلے تو صرف FSE سے ہم لے رہے تھے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سٹارٹ ہو چکا ہے کہ ہم فرسٹیئر سے لیں گے میٹرک کے بعد اور ان میں ہم چونکہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہم میٹرک کے لیول پر بھی سائنس کی بنیادی معلومات آ جاتی ہیں اب وہ بات نہیں رہی کہ بالکل نابلد ہوتا ہو سائنس سے کوئی طالب بلد اس پہلو سے وہ تو وہاں سے وہ لے کر آئے ہیں بنیادی معلومات یہاں پر اب وہ عربی اسلامی سٹڈیز یہ ان کے سبجکس کی حیثیت سے ہوں گے لیکن ہم اس میں مزید اضافہ کر کے انہیں پڑھائیں محس کورس کی تیاری نہیں عربی کی پختہ بنیاد قائم کرنا پھر ایک اضافہ سبجکس وہی جو جو سوشالوجی کے لیے یا اس علم کلام کے لیے یعنی فلسفہ یا پولٹیکل سائنس یا اکنومکس یہ تین ہیں اصل موضوعات ان کی تعلیم کا بندوبست اب ان میں سے جو لوگ نکل سکیں جو لوگ عام آئیں گے ذرا بڑے پیمانے پر آئیں گے ان میں سے جو چند لوگ بھی نکل سکیں اس کام کے لیے یہ گویا کہ اب نرسری کی شکل ہے اس نرسری سے پھر وہ سیلیکشن اور اس سے آگے بڑھ کر لیکن کوشش اصل میں یہ کی گئی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ اس کے اصل اوبجیکٹیو کو سمجھ لیں کہ یہ عام کالیجوں کی طرح کا ایک کالیج نہیں ہے یہ صرف جیسے کہ بعض فیل فیر آرگنائزیشنز کرتی ہیں کہ داخلے نہیں مل رہے ہیں تو چلو ایک کالیج ہم بھی بنا دیں کچھ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے وہ اس طرح کا ادارہ نہیں ہے یہ حدف ہے اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا یہ جائیجنٹک تاسک ہمارے سامنے ہے اس کے لیے یہ ترتیب ہمارے پیش نظر ہے اس کے لیے ہم نے یہ ڈاؤن آن ڈی گراؤنڈ یہاں ہم نے یہ عاملی سکین اختیار کی اور اب جو میں بات کہتا ہوں اس کو آپ نوٹ کیجئے کہا ہے مدر اللہ نا اچھے الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں اسے آپ نوٹ کر لیں بس ادھر ہی کا عادہ نوٹ صاف کر لیں کہ جو لوگ بھی ان اداروں سے فارغ ہوں وقت لگا کر اب ان میں مختلف لیولز ہوں گے سب سے اوپر ہے تخلیقی کام کریٹیم ورک یہ سب سے مشکل کام ہے اس کے لیے جینئس درکار ہے ذہانت بھی عام ستے گے ذہانت نہیں اس لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کریٹیم جینئس دوسرا کام ہے تحقیقی کام اب اس کے بعد ہے ویسے تو دعوتی لفظ اچھا ہے لیکن اس وضل پر لانے کے لیے تبلیغ ہی ہے اس سے بھی نیچے آئیے تدریسی تبلیغی میں تدریسی میں ایک ادارہ ہے اس میں آپ پڑھا رہے ہیں جو آ رہا ہے اسے پڑھا رہے ہیں اس کے بعد ہے تنظیمی کام اور آخری ہے انتظامی کام اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی فادیت ہے یہ تنظیمی تبلیغی کام اگر ہوں گے تو گویا کہ یہ براڈ بیس جو ہے براڈ سے براڈ ہوگا اگرچہ ہمارا جو ہے اثر تارگیٹ یہ دو قسم کے افراد ہیں نمبر تین نیبل پر میں خود اپنے آپ کو اسی میدان کا آدمی سمجھتا ہوں جو میں نے ارث کیا تھا کہ درجے کا فرق ہے وہ qualitative نہیں quantitative ہے کوئی بہت بڑا مگلغ اور دائی ہے کوئی چھوٹا ہے لیکن ایک category ہے میری حیثیت دعائی اور مبلغ اس میں دو چیزیں میں نے کی ہیں ایک قلم کے ذریعے ہوتا ایک زبان کے ذریعے ہوتا مولانا مودودی کا مین کام قلم کے ذریعے ہوا ہے میں نے جو کام بھی کیا ہے اللہ نے جو بھی توفیق بھی ہے اس میں زبان کا کام کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہ کہ اس دور میں آکے مجھے ایک تو یہ ایک منان ہے کہ حضور نے صرف زبان کے ذریعے کام کیا تھا حضور کی کوئی تصنیف نہیں کوئی تعلیف نہیں کوئی کتاب نہیں صرف زبان زبان ہی سے نکلے ہوئے الفاظیں جو مرتب ہو گئے تو حدیث بن گئی اور زبان ہی کے ذریعے سے حضور نے قرآن کو لوگوں کو پڑھایا سمجھایا سکھایا یعلم ہم الكتابہ والحکمہ حضور فرماتے انما بعست معلما میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں اس لئے میں زیادہ نیچرل اسی کو سمجھتا ہوں نمبر دو یہ ہے کہ خوشقسمتی یہ ہوئی ہے کہ کیسٹ نے اب اس کو بہت اہمیت دے دی آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے ریولیوشن کو تو کہا ہی گیا ہے کیسٹ ریولیوشن خمینی صاحب مصنفیہ وہ بہت بڑے محقق نہیں تھے ایک دو کتابیں وہ بھی ان کی بڑی پرانی زمانے کی جبکہ ابھی وہ ایک بس مولوی تھے ایک عالم تھے اس وقت ان کا وہ کام تھا ایران ریولیوشن اس سے نیچے آئیے تدریس سے پڑھائیے دعوتی اور تبلیغی مسائی سے جو لوگ آئیں گے وہ جو اس ادارے میں آ جائیں گے بیٹھیں گے دو سال لکھا کے آئیں گے ایک سال لکھ نکال کے لائیں گے انہیں پڑھائیں گے مفید ہیں کام سبھا پھر ادارے کا انتظام بھی کرنے کے لئے ہاتھ درکار ہیں ایک ہے محض بلازم آپ رکھ لیں کہ جن کی ایک کنوکشن ہے جن کی اس کے مشن کے ساتھ ایک مابستگی ہے اسی طرح اس کا تنظیمی اور انتظامی معاملہ جو ہے تو یہ جو کوئی ہر شخص جو آئے گا وہ بہرحال کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو فال کرے گا اس لئے مجھے تو اندیشہ نہیں کہ کسی کو بلوز کروں اللہ یہ کہ کسی روز کسی کے دل میں اب وہ نختہ نظر ہی بدل جائے اور اس کے سامنے وہ سٹیٹس اور سٹینڈرڈ آف لیونگ اور معاشی یہ وہ تو پھر اس کا مطلب ہے راستہ ہی اور ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جہاں بھی جائے گا آخر اس تعلیم کو لے کر جائے گا تعلیم تو ختم نہیں ہو جائے گی جہاں بھی جائے گا وہ اس فکر کو اس سوچ کو اس گدریے کو اس دھن کو لے کر ہی جائے گا نہ کسی نہ کسی درجہ میں لہذا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کام کے کرنے میں ٹائم ہمارا اس کیسٹ کا تو غالبا سات منٹ ہے اچھا یہ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے سات منٹ میں پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں پس نوشت یہ جون انیس سو اسی میں میں نے ایڈ کیا تھا صفحاتِ گدشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا یعنی سمجھئے کہ سرسٹ کے بعد یہ میں نے جون اسی میں جب لکھا ہے تو کتنے برس ہوئے تیرا برس بات صفحاتِ گدشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا وہ راقم کے قدم سے جون انیس سو سرسٹ میں نکلا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ بلکل اسی نظریہ اور خیال کے تحت اولاً انیس سو چودہ میں مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم نے دارالعرشاد قائم کیا تھا یہ ہے دارالعرشاد مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم اور پھر انیس سو سیتیس میں علامہ اقبال مرہوم کی تحریک پر دارالاسلام کی تحصیص ہوئی تھی ان دونوں کے مقاصد تھوڑت سے مختلف تھے دنیا یعنی بنیادی فلسفے کے اعتبار سے لیکن بہت مشابہ بھی تھے دارالعرشاد کے بارے میں مولانا آزاد نے بارہ نومبر انیس سو پندرہ کے البلاغ میں جو شدرہ لکھا تھا اور دارالاسلام کے زمن میں علامہ اقبال نے جو خط شیخ الازہر علامہ مصطفی مراغی کو تحریر کیا تھا اس کے اختباسات میں آپ کو سناؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا مماثلت ہیں بارناب الکلام آزاد نے انیس سو بارہ میں الہلال جاری کیا تھا پھر جب وہ بند ہو گیا تو انیس سو پندرہ میں پھر البلاغ وہ حکومت نے بند کر دیا تھا الہلال کو باوریانہ تحریریں تھی تو پھر انہوں نے البلاغ اور یہ بارہ نومبر انیس سو پندرہ کا پرچا ہے البلاغ کا اور یہ ادارہ قائم ہوا تھا کلکتے میں لیکن جیسے یہ دارہ قائم ہوا اس کے بعد مولانا ایک سیاسی تحریک کے اندر آگے بڑھ کر آگے آگے پھر درفتار کر لیے گئے اور یہ پھر گاڑی آگے چلی نہیں پھر بعد میں وہ کانگریس کی تحریک کے اندر اس طریقے سے گم ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اس کے اندر مصروف اور مشہول کر لیا کہ یہ کام رہ گئے لیکن مقصد کیا تھا وہ پڑ میں سنا رہا ہوں آپ کو چند سال پیشتر کا واقعہ ہے کہ مشیعت الہی نے اس آجز کی رہنمائی کی اور الحلال نے قرآن حکیم کی تبلیغ و دعوت کی صدا اثر نو بلند کی لیکن اس عرصے میں جو کچھ ہوا وہ ایک دعوت عام تھی جس کے ذریعے فہم و بصیرت قرآن کی نئی راہیں عوام و خواست نے اپنے سامنے دیکھی اور قرآن کریم کی عشق و شیفتگی کا ایک نیا ولولہ دلوں میں پیدا ہوا تاہم اس دعوت کی ایک دوسری منزل ابھی باقی تھی اور وہی فی الحقیقت اہم تر مقام سعی و تاب ہے تاب کہتے ہیں تھکانا یعنی مشقت تھکنے والی شئے یعنی قوم میں بکسرت ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو انہی راہوں پر چل کر قرآن حکیم کے علوم و معارف کو بتکمیل حاصل کریں اور ان کے ذریعے قوم میں ارشاد و ہدایت اور احیاء دعوت و ذکر کا عملی صلی اللہ بالعموم شروع ہو سکے دارم ارشاد کا مقصد یہی ہے کہ دعوت اللہ القرآن کی اس دوسری منزل کا سر و سامان ہو اور تھوڑے وقت اور بہت زیادہ سرف علم و فکر سے ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جو قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ کی خدمت اور اصلاح و ارشاد امت کا فرض سر انجام دے سکتے اس میں یک رخہ ہے ایسپیکٹ قرآن کی دعوت قرآن کی تبلیغ گویا کہ وہ یہیں تک آئے ہیں اوپر کی منزلیں جو ہیں مولانا کے سامنے نہیں تھی لیکن یہ کہ جو ہمارے اس لیول کے اندر قرآن کی دعوت عام ہو قرآن کا فکر عام ہو لوگ جو ہیں قرآن کے مبلغین پیدا کیے جائیں یہ کام جو ہے ان کے پیش نظر تھا جس کے لیے دار و ارشاد انہوں نے قائم کیا کچھ عرصے وہ چلا لیکن پھر مولانا کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وہ سکیم جو ہے رہ گئی اور آگے نہ بڑھ سکی دار الاسلام کا جو ہے پس مندر وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ایک محتقید تھے چودری نیاز علی خام ارہوم وہ بائی پروفیشن انجینئر تھے اور ایک بڑے زمیدار بھی تھے وہ جب ریٹائر ہوئے تو علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے پاس زمین بھی کافی ہے پیسہ بھی کافی ہے فرمائیں کوئی کام میں دل میں جذبہ ہے کہ کوئی امت کی ملت کی دین کی بہتری کا کوئی کام کرو علامہ نے پھر آئیڈیا دیا کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائے کہیں ہودے ہاتھ میں شہروں سے کٹ کر اور وہاں آپ ایسا ادارہ بنائے کہ جہاں گریجویٹس جو ہیں جو بیئے کر چکے ہوں بیئے بی ایسی ان کو رکھا جائے اور وہاں انہیں قرآن پر آجائے یہ تھا وہ مقصد جو علامہ اقبال کے پیشے نظر تھا آچہ گریجویٹس کو ان جنوں کو کون پڑھا ہے قرآن ہمارے ہاں کام مولوی تو پڑھا نہیں سکتا گریجویٹ بھی اس کا تصور کریں اس وقت کا 37-38 کا گریجویٹ وہ آج کے پی ایس ڈی کے برابر اپنے ذہن فکر سوچ تعلیم بیدار مغزی کے تمہارے سے اب وہ جو سوالات کریں گے ہمارا مولوی تو جواب نہیں دے سکتا اس لئے علامہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مصر بہت ایڈوانسٹ ہے یورپ سے قریب ہے ہم سے آگے ہے تو شاید وہاں سے کوئی عالم دین نہیں جائے تو انہوں نے پھر یہ مصطفیٰ المراغی جو اس وقت کے ریکٹر تھے انظر کے انہیں یہ خط لکھوایا یہ اس خط کی میں حبارت سنا رہا ہوں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ تحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں اور ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجہ کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اب دیکھئے یہ کس قدر قریب ہے یہ عبارت میرے علم بعد میں آئی ہے یہ سید اسد گیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے اقبال دار الاسلام اور مودودی اس کا یہ اختباس میرے علم نہیں تھا لیکن یہ کہ موافقت ذہنی کتنی اور ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجہ کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو نیز انقلاب دور حاضرہ سے بھی واقف ہو مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ حکمت اخلاق سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کرسکے اس کے لیے انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں کوئی عالم آپ دیں اور جو انگریزی میں پڑھا سکیں اس لیے کہ ہمارے جو نوجوان جائیں گے وہ عربی برائے راست سبجھ نہیں سکیں وہاں سے معذرت کا خط آ گیا چودری صاحب نے تو عمارتیں بنائیں دار اسلام یہ سرنا ریلوے سٹیشن تھا پتھان کورٹ سے قالباً ایک سٹیشن ورے امرسر سے جو لائن پڑھان کورٹ کی طرف جاتی تو سرنا ریلوے سٹیشن کے قریب انہوں نے یہ عمارتیں بنائیں زمین وقف کی ٹرسٹ بنائیا عمارتیں بن گئیں ادھر سے جواب آگئے ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں تو وہ سکیم تو جوں کی تو رہ گئی البتہ مولانا مودودی کو دعوت دی تھی علامہ اقبال میں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لئے بھی زرخیز زمین جو ہے پنجاب میں آپ یہ دکن کی سنگلاخ زمین کے اندر بیٹھے ہوئے پتھروں سے سر پھوڑتے رہیں گے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا تو وہ وہاں آئے اور پھر وہ وہاں رہے ہیں جماعت اسلامی کا مرکز وہاں کی کچھ عرصے بعد دیاد علی خان صاحب پھر آ کے انہیں لے گئے لیکن بارال کوئی سکون انہیں بھی وہاں حاصل نہیں ہوا اور جہاں تک وہ جو اصل سکیم تھی علامہ اقبال کی اس کا وہاں آغاز بھی صرف یہ کہ جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا ہے تو یہ ہیں اصل میں وہ دو خواب جو پہلے دیکھے گئے الحمدللہ کہ تیسری مرتبہ یہ خواب اللہ نے مجھے دکھایا اور سن سٹھ سٹھ کا یہ خواب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے کہ یہ صرف خواب بن کر نہیں رہ گیا ہے انجمن بنی پھر انجمن کے بعد یہ قرآن اکیڈمی بنی قرآن اکیڈمی سے آگے بڑھ کر ہم قرآن کالیش کی طرف پہ عشق عدمی کر رہے ہیں یہ ہے اس پورے فکر کا پس منظر اور ہمارے سارے ادارے کا جو اصل فلسفہ ہے فقول قول ہدا وستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین موسیقی